الحمدللہ وقفاء السلام علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم خصوصا علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم اما بعد فقط اللہ تبارک وآلہ کما ورد في سورة الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم وعلموا ان اللہ يحول بين المرء وقلبه وعدنه علیه تحشرون الى قوله تعالی یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنكم سیئیاتكم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم وقال تبارک و تعالی کما ورد في سورة سورة آل عمران یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ الى قوله تعالی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْطَهُ قَالِ اللہم ربنا لہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین مردد حاضرین اور محترم خواتین جیسا کہ آپ کے علمیں آ چکا ہے آج کی اس نشست میں ہمیں چھ آیات کا متعلہ کرنا ہے سورہ انفال کی اور تین آیات کا متعلہ کرنا ہے سورہ آل عمران کی سورہ انفال کے بارے میں پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ غزوہ بدر کے فوراں بعد نازل ہوئی اور سورہ آل عمران جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی گویا کہ ان دونوں کے بھابین نزول کے اعتبار سے ایک سال کا فصل ہے کہ سورہ انفال متقدم ہے پہلے نازل ہوئی ہے جبکہ سورہ آل عمران متاخر ہے بعد میں نازل ہوئی اگرچہ مصف میں جو ترتیب ہے جو قرآن حکیم ہمارے سامنے ہے اس میں جو ترتیب ہے اس میں آپ کے علم میں ہے کہ سورہ انفال بہت بعد میں ہے نومے پارے میں ہے لیکن یہ کہ سورہ آل عمران جو ہے وہ تیسرے اور چوٹھے پارے میں ہے لیکن یہ کہ ترتیب مصف اور جو ترتیب نزولی ہے سب کو معلوم ہے کہ اس کے معبین فرق اور اختلاف ہے ان دونوں مقامات پر خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمہ ارشاد ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا کا جو یہ خطاب ہے پورے مکی قرآن میں ہمیں نہیں ملتا ایک آدھ ایکسپشنز ہے لیکن ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا وہ مکی آیات ہیں یا مدنی یہ خطاب جو ہے یہ مدنی صورتوں میں آپ کو ملے گا اس لیے کہ مدینہ میں تشریف آوری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کی حیثیت ایک امت کی ہو گئی تھی اس سے پہلے ابھی وہ صرف ایک جماعت کے درجے میں تھے لیکن اب وہ ایک امت تھے ان کا اپنا ایک مرکز وجود میں آ گیا تھا اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی تھی اپنی چھوٹی سی ریاست مرپا ہو گئی تھی لہذا اب جو بھی مسلمان تھے جو کلمہ گو تھے جو بھی داخلے ہو گئے تھے اسلام میں ان سب کے لیے خطاب ہے یا ایوہ الذین آمنوا یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ مدنی صورتوں میں جو مسلمانوں میں منافق شامل تھے انہیں بھی یا ایوہ الذین آمنوا ہی کے الفاظ سے خطاب کیا جاتا ہے کہیں بھی آپ کو پورے قرآن میں یا ایوہ الذین نافقوں نہیں آیا اے منافقوں یہ خطاب کئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ در حقیقت وہ منافق بھی قانونا مسلمان تھے وہ کلمہ شہادت ادا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے جو بھی احکام تھے ان کو بجا لاتے تھے اگرچہ کسل کے ساتھ ڈلی آمادگی نہیں تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں چونکہ وہ اپنے آپ کو شمار کروانا چاہتے تھے لہٰذا وہ تمام جو علامات ہیں جو شعائر ہیں ان کو تو پورے طور پر وہ ادا کرتے تھے قرآن مجید میں امت میں جتنے بھی اناثر شامل تھے چاہے وہ مومنین صادقین تھے اور چاہے دوسری انتہا پر منافقین تھے ان سب کے لئے خطاب جو ہے لہذا ہم اگر اس کا ترجمہ کریں کہ اے ایمان کے دعوے دارو اے وہ لوگوں جو دعویٰ کر رہے ہو کہ انہیں ایمان حاصل ہے اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض سے بعد الموت پر اور جزا و سزا پر لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر عجابہ اور استجابہ تقریب ہم معنی الفاظ ہیں کسی کی بات کو سننا اس کا جواب دینا اسے قبول کرنا یہ عجابت بھی آئے گا باب افعال میں اور باب استفعال میں استجابت دونوں ہم معنی ہیں استجیبو کا لفظ مکی قرآن میں آیا ہے سورہ شورہ میں استجیبو لربکم من قبل ان یا اتیا یوم اللہ مرد لہو من اللہ ما لکم من ملجئن یوم ایز وما لکم من نکیر اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دین کو قائم کرو یہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے اسلام یہ ایک دین ہے اند دین اند اللہ الاسلام اس دین کو برپا کرنا قائم کرنا نافذ کرنا اس مکمل نظام زندگی کو جو حقیقت میں مکمل نظام عدل و قسط ہے ہر سطح پر سیاسی سطح پر معاشی سطح پر سمادی سطح پر جو عدل و قسط کا نظام ہے اللہ کا عطا کردہ دین حق اسے قائم کرو ان اقیم الدین و لا تتفرکو فی دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں کسی تفرقے میں مختلالہ ہو چنانچہ اب یہ استجابت کا جو لفظ آیا پھر اسی سورہ مبارک کا استجیبو لربکم اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے وہ دن آن پہنچے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے اچانک محلت کے عمر ختم ہو سکتی ہے اچانک اور اسی طرح قیامت بھی آئے گی تو اچانک آئے گی لہذا اس سے پہلے پہلے کہ وہ تمہاری آخری گھڑی آ جائے انفرادی یا اجتماعی سطح پر تو جو بھی وقت ہے غدیمت سمجھو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو دیکھئے یہ لفظ ویسے تو عام ہوگا استجیبو لربکم اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو تو جو بھی حکم ہے رب کا ظاہر بات ہے کہ اس کو قبول کرنا اختیار کرنا یہ بندہ مومن کا کام ہے اگر اللہ فرماتا ٹھیک ہے وہ ہمیں کرنا ہے یہ استجابت ہوگی کہ ہم نماز کو قائم کریں زکاة نہ کریں اگر اللہ فرماتا تم پر روزے بھی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی کے امتوں میں فرض کیے گئے تھے اب استجابت کا تقاضہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کریں جیسے کہ ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اگر حج فرض کیا گیا ہے اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ جن میں سے جو بھی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کے گھر کا حج کریں حج کرنا ہے صاحب استطاعت لوگوں کو تو استجابت ہر حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جو بھی فرمان ہے جو بھی عوامر ہیں جو بھی نواہی ہیں ان سب کو قمول کرنے پر لفظ استجابت آئے گا لیکن اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ استجابت کا لفظ کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جسے ہم جدید استلاع میں کہیں گے آرمڈ کانفلکٹ اب مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے اب آخری مرحلے میں ہے یہ جد و جہود اگر ہم جدید استلاع استعمال کریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہود اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اس لیے کہ بارہ سال جو تھے مکہ کے وہ تھے دعوت کے سال دعوت دینا جو لوگ دعوت قبول کرے انہیں منظم کرنا انہیں جسپنل کا خوگر اور غابی بنانا پھر ان کا تذکیہ کرنا ان کی زندگیوں کے اندر سے تمام برائیوں کو نکالنا پاک کرنا یطلو علیہم آیاتہی و یذکیہم و یعلمہم کتاب والحکمہ تو یوں سمجھ یہ کہ ایک انقلابی جماعت جس کا کہ نام قرآن مجید کی اسطلاح میں حزب اللہ ہے اللہ کی پارٹی جیسے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا انہ حزب اللہ ہم الغالبون یقیناً اللہ کی پارٹی ہی غالب رہے گی بالآخر اور سورہ مجادلہ میں فرمایا اولائک حزب اللہ علا انہ حزب اللہ ہم المفلحون فرانف لوگ جو ہیں یہ اللہ کی پارٹی ہیں جن کے اندر یہ یہ عصاف ہیں اور آگاہ ہو جاؤ کہ بالآخر اللہ کی پارٹی ہی فلا پائے گی تو گویا کہ بارہ سال میں حضور نے وہ پارٹی تیار کی وہ جماعت تیار کی وہ جمعیت تیار کی یہ حزب کا لفظ کو اردو میں مستعمل ہے حزب اقتدار حزب اختلاف یہ تو ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے حزب پارٹی کو کہتے ہیں تو ایک پارٹی شیطان کی ہے سورہ مجادلہ میں آیا ہے اولائے کا حزب الشیطان جو بھی اللہ کے رسول کی اس دعوت اور تحریک کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آ گئے تھے راستہ روک رہے تھے مخالفت کر رہے تھے وہ ظاہر بات حزب الشیطان تھے اور جو لوگ اس کے لیے سربقف ہو گئے تھے اس کے لیے تیار تھے انہوں نے سر پر اپنے کفر بانگ لیے تھے تن مندھن اس کے لیے تیار تھے اولائے کا حزب اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے تو اس پارٹی میں جو آخری خوریز تصادم اب شروع ہو گیا تھا لہٰذا اب جو مرحلہ آ گیا تھا جو بہت کٹھن تھا اسی لیے سورہ بقرہ میں پیشگی طور پر تنبید دے دی گئی سورہ بقرہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ غزوہ اہد سے قبل نازل ہوئی ہے سورہ انفال غزوہ اہد غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اس اعتبار سے اور یہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں سورة الفائی غزوہ بدر کے بعد ہے سورہ بقرہ میں صاف کہہ دیا گیا تھا کہ ہم لازمان وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے مسلمانوں ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان و مال کے لقصانات تھے اپنی محنتوں کے سمرات کے ضائع ہونے سے ان سب سے ہم تمہیں آزمائیں گے بڑے بڑے امتحان آئیں گے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا گیا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اِنَّ اللَّهَ مَعَصَابِرِينَ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو یقیناً اللہ کی تعاید اور نصرت وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اب ان سے کہا جارہاً استجیبوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو اب ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم پیچھے ہٹنے لگیں تمہارے قدموں میں تزلزل پیدا ہو جائے تمہاری حمد کہیں جواب دینے لگے جان پیاری ہو مال پیارا ہو اور تم چاہو کہ عافیت کے گوشے ہی میں کہیں بیٹھے رہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اب تو جب مار کا گرب ہو گیا ہے حق و باطل کا تصادم شروع ہو چکا ہے اب تلواریں تلواروں سے ٹکرائی ہیں میدانِ بدر میں اور کہہ دیا گیا ہے کہ اب یہ جنگ جاری رہے گی یہ مرحلہ جو ہے تصادم کا یہ جو حضور کی جند و جوت قتال فیصہ بن اللہ کے دور میں داخل ہو گئی ہے تو اب یہ قتال جاری رہے گا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ اب یہ قتال یہ جنگ اللہ کی راہ میں جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ اور فساد اور بغاوت جو اللہ کی خلاف زمین میں ہے ختم نہ ہو جائے کلیتاً اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے یعنی پورا انسانی نظام زندگی اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی اطاعتِ مطلق کتابیں ہو جائے اس وقت تک اب تمہارا یہ قتال کا مرحلہ جاری رہے گا لہذا اس خاص مرحلے میں یہاں جو استجابت کو جو سے مراج جو ہے وہ یہ ہے کہ سر پر کفن باندھ کر میدان میں آؤ فرمایا یہ دعا جو ہے یہ واحد کا سیغہ دعاوہ نہیں آیا استجابت کے لیے تو آیا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو لیکن یہاں جب پکار ہے تو کس کی ہے وہ ہے واحد کا سیغہ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں یہ بڑی پیاری بات ہے بہت اہم نقطہ اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی پکار بھی تو ہمیں حضور ہی کی زبانی پہنچی ہے گفتے او گفتے اللہ عبود نکلی تو لبے اقمال سے ہے کیا جانی ہے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکو پہنچا بھی گئی دل محفل کا ترپا بھی گئی قرآن بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک ہی سے نکل رہا ہے حضور ہی کی زبان مبارک کے سریعے سے ہمتہم تک آ رہا ہے لہذا جو بھی پکار ہے اس معنی میں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ نظری طور پر تو اقیع اللہ و اقیع الرسول یہ دونوں مل کر ایک بریکٹ ہو جائیں گے لیکن عملی اعتبار سے تو کلی اطاعت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ کے حکام بھی تو محمد پہنچا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا ہے وہ پیغام بھی در حقیقت بواسطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے لہٰذا یہاں واحد کا سیغہ لائے جبکہ وہ تمہیں پکارے اس کی وجہ اچھی طرح لوٹ کر لیجئے منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر قرآن مجید میں کوئی حکم آ جائے گا ہم مانیں گے لیکن کیا ضروری ہے کہ محمد کی بات مانی جائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ہم جیسے ایک انسان ہیں اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ وہ یہ مانتے تو تھے یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ان کے سامنے جو تھا وہ تو محمد ابن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھا دو ہاتھ تھے دو پاؤں تھے دو آنکھیں تھیں کان تھے پاؤں زمین پر چلتے تھے کھانا کھاتے تھے انسان تھے بشر تھے ان کے سامنے تو ایک بشر تھا اصل میں اس وقت بھی جو حضور پر ایمان رکھتے تھے آپ کے نبوت رسالت پر تو یہ ایمان ایمان بالغیب تھا اس لیے کہ نبوت محمدی کا تعلق کسی نے وحی کو اترتے ہوئے نہیں سنا یہ سارا مسئلہ تو جو ہے وہ عالم غیب میں ہو رہا ہے تو ان کا کہنا یہی تا یہی وجہ ہے کہ آپ سورہ محمد میں دیکھیں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ بدر سے متصدا قبل نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں ابھی واضح طور پر قتال کا حکم نہیں آیا تھا لیکن حضور نے حجرت کے چھ مہینے کے بعد سے چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کر دیئے تھے یہ ساری تفاصیل میری کتاب منحج انقراب نبوی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث موجود ہے کہ حضور نے حجرت کے بعد صرف چھ مہینے لیے جس کو ہم آج کی اسطلاب میں کہیں گے for consolidation of his position in مدینہ تین کام کیے ایک تو اپنا مرکز تعمیر کر لیا مستیر نبوی اب یہ دار الحکومت بھی ہے گومنٹ ہاؤس بھی ہے پارلیمنٹ بھی ہے دار الندوہ بھی ہے شورہ کی جگہ بھی ہے یہی تعلیم گابی ہے عبادت گابی ہے مرکز بن گیا دوسرا کام کیا کیا انسار اور مہاجرین ان دونوں کو ایک انساری ایک مہاجر بھائی بھائی تاکہ یہ دونوں sections جو ہیں امت اس وقت دو حصوں پر مشتمل تھی مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے اور جو مدینہ سے جو ایمان لائے تھے انسار ظاہر بات ہے قبیل جدہ ہیں ان کے معاملات کو آپس کے جو ہیں وہ بہت قرب کے تو نہیں ہے رشتہ تو صرف اسلام کا ہے جو انہیں جوڑ رہا ہے لہذا اگر یہ رشتہ مضبوط نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی کسی جد و جہد میں یہ جو ایک ویک پوائنٹ اگر رہ جائے اور انٹیگریشن نہ ہو ان دو طبقات کی تو دشمن جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے جیسے کہ منافقین بساوقات کرتے تھے انسار اور مہاجرین کے خلاف جو ہے ان کے مابین کو ایسی شکر رنجیاں پیدا کر دیتے تھے جس سے بساوقات لڑائی کی نوبت آ جاتی تھی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود موجود تھے آپ نفس نفیس آتے تھے اور معاملات کو سبال لے دیتے لیکن آپ کو صیرت میں کئی واقعات ملیں گے تو آپ نے پہلے ہی دن یہ کام کیا کہ ایک انساری ایک مہاجر بھائی مواخات اور تیسرا کام یہ کیا کہ جو تین بڑے طاقتور قبیلے یہودیوں کے موجود تھے بنو قینقا بنو نزیر بنو قریضہ ان کو تینوں کو جگڑ لیا ایک جوائنڈ ڈیفنس آف مدینہ جسے یہ کہا جاتا ہے نیساق مدینہ وہ اصل میں کیا تھا اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ مدینہ کا ایک اجتماعی اور متحد تحفظ کیا جائے گا دفاع کیا جائے گا اگر مدینہ پر کوئی بار سے لشکر حملہ آور ہوا تو سب مل کر مسلمان اور یہودی مل کر جو ہیں دفاع کریں گے یہ تین کام آپ نے کیے یہ چھ مہینے لیے اس میں تین کاموں میں ساتھ مہینے سے آپ نے چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کر دی انیسیٹیو لے لیا کفر کے خلاف اب اس لیے کہ جو اللہ کا گھر تھا وہ تو مت پرستی کا اندہ بنا ہوا ہے تین سو ساٹھ مت وہاں رکھیں دنیا کے مت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ ہمارا پاسباں ہے وہ پاسباں ہمارا اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ہم اس کو لبریٹ کرانا یہ جو ہو گیا کہ جہاد فی صلی اللہ کی اب سب سے پہلی منزل تھی اس لیے کہ جزیدہ نمائ عرب میں اگرچہ کوئی فارمل حکومت نہیں تھی لیکن جو بھی کچھ نظام وہاں تھا وہاں مرکضی حیثیت جو ہے ام القرآن کی حیثیت مکہ کو حاتل تھی جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا اور اسلامی ریاست کا مرکض نہیں بنتا اس تو تک گویا کہ پورا عرب جو ہے اس پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوا لہذا اب یہ قتال کا مرحلہ شروع ہوا ہے تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم از خود ہی بات شروع کر لی ہے ہمیں تو دعوت اور تملیق کا کام کرنا چاہیے خامخواہ جھگڑا بول لینا دنگا فساد لڑائی قتل و غارت گری یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہو جاتی صورہ محمد میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے لولا انزلت صورت المحکمت کیوں نہیں ابھی تک کوئی صورت اور کوئی آیت نازل ہوئی کہ جس میں واضح حکم قتال آ گیا ہو تو اس کے بعد فرمایا لوہ یہ وہ حکم بھی ہم نے بھیج دیا ہے وہ صورہ قتال بھی کہلاتی ہے صورہ محمد جو ہے چھبیسوے پارے میں اسے صورہ قتال بھی کہتے ہیں دو نام اس کے ہیں تو اس کے بعد بھی وہاں الفاظ یہ آتے گئے نبی اب آپ دیکھ رہے ہیں ان منافقوں کو کہ جب یہ صورت بھی نازل ہو گئی ہے تو اب وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو کہ اب تو کوئی جائے فرار نہیں رہا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہیں بچ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں رہی ہماری حجت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے الٹی ہمارے اوپر قائم کرنی اور صورت نازل ہو گئی اس اعتبار سے دعا کم یہ گویا کہ یہاں پر بہت ضروری ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے وہ یہاں صد فیصل اپنی کیبل ہے کہ بمصطفیٰ برسان خیش را کے دین ہمعوس اگر باؤن رسینی تمام بولہ بیس اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاؤ اس لیے کہ دین تو بس نام ہی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یہ بات بڑی ہے جیو معلوم ہوتی ہے دین تو اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے مقدم ہے اللہ کی توحید کا ماننا جو ہے پہلی بنیادی شرط ہے لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ بعد میں ہے لیکن یہ کہ اصل میں جو میں نے ارس کیا کہ دین نام ہے حضور کی پہنچائی ہوئی باتوں کا اللہ کی باتیں بھی آپ نے پہنچائی ہیں اللہ کا حکم بھی حضور کی زبانی ہم تک پہنچا ہے اور اس کی مزید شرحہ اور تفسیر جو ہوئی ہے وہ حضور نے فرمائی ہے لہذا عملی اعتبار سے دین کل کا کل نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم بمصطفی برسا خیش را کے دین ہمعوس دین تو نام ہی ان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر بول رسیدی اگر ان کے قدموں تک تم نے اپنے آپ کو نہ پہنچایا تمام بولہ بیش تو پھر جو کچھ ہے یہ دین تم لیے پھر رہے ہو یہ حقیقت میں بولہ بی ہے دین نہیں جبکہ وہ رسول تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے اب اس کے بھی دو معنی ہوں گے دیکھئے ایک تو یہ کہ ایک روحانی زندگی ہوتی ہے اور ایک مادلی زندگی ہے بہت سے لوگ ہیں کہ اگرچہ مادلی اعتبار سے حیوانی اعتبار سے چل پھر رہے ہیں زندہ ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گفتگو کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں روحانی اعتبار سے مردہ ہیں ان کی روح جو ہے ان کے اندر مرد چکی ہے اور گویا کہ دفن ہو چکی ہے گویا کہ وہ چلتے پھرتے مقمرے ہیں روح ان کے اندر جو ہے دفن ہو چکی ان کے دلوں کے اندر اس پر غلاف چڑھ گئے جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ اس طرح مٹھی بند کر کے فرمایا کہ جب کوئی شخص کو گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک داغ آ جاتا ہے اگر وہ گناہ توبہ کرتا تو داغ دھل جائے گا اگر توبہ نہیں کرتا پھر کرتا پھر داغ لگے گا پھر داغ لگے گا پھر داغ یہاں تک ایک وقت آئے گا کہ دل یوں بند ہو جائے گا مٹھی آپ نے بند کر کے یا آپ نے گویا کہ اس کو مثال دی اب اس کے بعد اس میں کوئی شہ داخل نہیں ہو سکتی کوئی ہدایت راہ نہیں پاس سکتی تو گویا کہ اب اس کے اندر روح جو ہے وہ دفن ہو گئی قرآن مجید کہتا ہے یہ تو مردہ ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُوا الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُوا سُمَّتْ دُعَاءَ آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ جو کہ بہرے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے اپنی بات در حقیقت یہ روحانی طور پر مر چکے تو بارہ برس مکہ میں جو حضور دعوت دے رہے تھے وہ روحانی طور پر مردہ یا نیم مردہ لوگوں کو اثرِ نو حیاتِ تازہ روحانی اعتبار سے حیاتِ معنوی دی جا رہی تھی جب اللہ اور اس کے رسول پر آخرت پر ان حقائقِ عبدیہ پر جب ان کا ایمان اور یقین استوار ہوا تو گویا کہ ان کی روحیں زندہ ہو گئیں اب وہ حیاتِ معنوی انہیں حاصل ہو گئیں اب خاص طور پر اس کا جو مفہوم آ رہا ہے وہ اس میں ہے کہ اب جو یہ برحلہ شروع ہو گیا ہے اقامتِ دین کی جد و جہود کا آرمڈ کانفلٹ کا مسلح تصادم کا اس میں ظاہر بات ہے کہ جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا اب جو شک بھی میدان میں آتا ہے وہ گویا کہ رسک لے کر آتا ہے اپنی زندگی کا اب آپس آ گئے تو یہ تو قشوت کی بات ہے ورنہ یہ کہ پورا خطرہ ہے کہ وہی جان دینی پڑے اس حوالے سے فرمایا گیا یہی وجہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں میں نے وہ آئیت آپ کو سنائی اس سے پہلے یہ بھی آگیا سورہ علی عبران میں بھی فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے راب میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا کبھی مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہیں وہ تو اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں تو یہ ہے حیات جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ شہادت جیسے کہ سورہ توبہ میں آیت آئی ہے ان اللہ اشترہ من المومنین انفصا وانبالہم بینلہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کے جسم جو ہیں لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں ان کو بھی تیر لگے گا تو جان نکل سکتی ہے ان پر بھی تلوار کا کاری وار آئے گا تو جان نکل سکتی ہے تو اللہ تعالی نے کوئی زمانت نہیں دی تھی کہ تم میرے راستے میں آؤ جنگ کرو میری زمانت ہے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا نہیں جانے دو قربانیت دو اپنی جانے قربان کرو جہاں میں شہادت نوش کرو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیبت و کشور کشائی اور یوں سمجھ لو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَابِ بَلْ اَحْيَاءُوا وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ یہ ہے اس آیاء مبارکہ کا مفہوم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِكُمْ اب دیکھئے یہ تو ایک ترغیب کا انداز آیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم اور تربیت میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں شوق دلانا تشویق ترغیب اور ایک ڈانٹ ڈپڑ بھی ہوتی ہے ترہیب بھی ہوتی ہے وارننگ بھی ہوتی ہے کبھی سردرش بھی کی جاتی ہے کبھی شاباش دی جاتی ہے تو یہ زیر تربیت جو بھی ہوگا کسی کے اس کے ساتھ یہ دونوں معاملات جو ہے کرنے پڑے گئے تو یہاں آپ نے دیکھا یہ تو ترغیب کی بات آگئی اب ترہیب آ رہی ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جان لو اللہ حائل ہو جایا کرتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین کیا مانی اس کے اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین دل منبع ارادہ ہے خیر کا ارادہ شرک کا ارادہ ارادہ ابرے گا دل سے لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ حائل ہو جائے اور وہ خیر کا ارادہ جو ہے وہ دل میں سے پیدا نہ ہو یہ ہے وہ کیفیہ جسے قرآن میں کہا گیا ہے دوسرا اس کا انداز ہے ایک حد ہوتی ہے کسی کو دعوت دی اس کا انکشاف اس کے دل پر ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے کسی وجہ سے اس نے کہا کہ ابھی نہیں میں قبول کرتا درہا اور سوچ لوں کچھ دنوں کے بعد پھر ایک لمحہ آیا کہ بھئی بات تو صحیح ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دل کو لگتی ہے دماغ بھی قبول کرتا ہے لیکن بھئی میں اگر مان لوں گا تو اس کا مطلب ہے ان کی جیت ہو گئی میری ہار ہو گئی تو میں اپنی یہ ذلت و برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں اس طرح ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت صلب کر لیتا ہے اب اس میں حق کو پہچادنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی اور یہ بالکل سیجیولوجیکل لاؤ بھی ہے دیکھئے آنکھیں اللہ نے دیئے دیکھنے کے لیے اگر آپ اس آنکھ کے اوپر پٹی باندیں کئی سال تک پٹی بندی رہے آنکھوں کے بینائی زائل ہو جائے گی اس لیے کہ اس آنکھ سے آپ کو کام نہیں لے رہے جس کے لیے اللہ نے یہ آپ کو عطا کی آپ کا یہ جوائنٹ ہے کوہنی کا اس کے اندر یہ حرکت ہے اسے پلاسٹر لگا دیجئے دو سال تک کے لیے یہ جو آپ کا جوائنٹ ہے جام ہو جائے گا اس کے بعد اس میں جمشنی رہے گی اسی طریقے سے اللہ نے انسان میں حق کو پہچاننے کی جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے اب آفیت اسی میں ہے کہ جیسے ہی دل بتا جائے کہ ہاں بات ٹھیک ہے فوراں قبول کر لو اگر تم نے اس میں تاخیر کی تو صلاحیت کم ہو جائے گی دوسری مرتبہ پھر تم نے ٹھکرا دیا کوئی مسلحت ہے کوئی خوف ہے کوئی زد ہے کوئی ہٹ دھرمی ہے کوئی تعصب ہے کوئی تکمر ہے کوئی حسن ہے جس کی وجہ سے آپ ڈٹ گئے اور نہیں مان رہے تو ایسا وقت آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے اس حق کو دیکھنے کی سمجھنے کی پہچاننے کی صلاحیت اس حق کر لے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی سارہم وشاوہم ایک انداز یہ ہے ایک انداز یہ ہے جو سورہ آراف میں سورہ مائدہ میں آیا ہے سورہ انعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَعْلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّا ہم ان کے دل بھی الٹ دیں گے ان کی نگاہیں بھی الٹ دیں گے اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف ہو گئے یا تھا حق کا انہوں نے قبول نہیں کیا اگر جیسے ہی وہ انکشاف حق ہو فوراں قبول کرو لبیق حاضر واقعتاً میرا دل مان رہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں واقعتاً میرے دماغ کو بھی بات اپیل کر رہی ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے حاضر اگر یہ طرز عمل ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور راستے کھولتا جاتا ہے لیکن اگر اس کے برکس نوش ہوتی ہے تو ایک درحد کے بعد جا کر پھر دل پر بہر ہو جاتی ہے اسی کو یہاں کہا گیا ہے ایک وقت آتا ہے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیق نہ کہی کوئی بہانہ بنا دیا کسی قسمت ہا کر رہ گئے دیر کر دی باہر نکلنے میں دیر کر دی جیسا سورہ نسا میں آیا ہے ادھر سے قتال کا حکم آ گیا ہے ادھر یہ ذرا سستی کے ساتھ اپنا بدو برس کر رہے ہیں سامان تیارہ بھی سامان ہی نہیں ہوا جی جائیں گے ٹھیک ہے جائیں گے لشکر چلا گیا پیچھے بیٹھے رہ گئے یہ تذبیب اگر تمہاری ہوگی تو تمہارے سزا دنیا میں جو ملے گی وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت صلب ہو جائے گی اللہ حائل ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دل کے ماں بین اور دوسری تنبیح اور دیکھو پھر تمہیں اللہ ہی کی طرح جمع کیا جائے گا حساب کتاب وہاں ہونا ہے جواب تلبیح وہاں ہو جائے گی حق تم پر منکشف ہو گیا تھا تمہارے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ صحیح ہے پھر تم نے قبول نہیں کیا پھر تم اس میں لیتو لال کے در پڑے رہے تاخیر کرتے رہے تعویت میں لگے رہے لہٰذا یہ ہے کہ اب تمہارے لیے یہاں سزا جو ہے وہ تیار ہے اگلی اور تلبیح آ رہی ہے بچو اور ڈرو اس عذاب سے اس فتنے سے کہ جو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا یعنی یہ کہ اگر کسی معاشرے میں مرائی کا چگن عام ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ بٹ جائیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس مرائی میں ملوث ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خود تو ملوث نہیں ہیں لیکن روک بھی نہیں رہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خود بھی بچے ہوئے دوسروں کو روک بھی رہے نہیں یعنی المنکر ان تین گروہوں کا معاملہ یہ ہے کہ پھر جب عذاب آتا ہے تو پہلے دونوں گروہ جو ہیں وہ بھی کہ جو کے گناہ میں ملوث تھا اور وہ بھی کہ جو گناہ میں خود تو ملوث نہیں تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا دونوں عذاب کے اندر آ جاتے ہیں اس کی پوری تفصیل جو ہے سورہ عراف میں موجود ہے کہ یہود کا ایک طبیلہ کے جو ساحل سمندر پر آباد تھا اور یوم السبت کے احکام میں وہ زیادتی کر رہے تھے انہوں نے ہیلے نکال لیے تھے اللہ کے حکم کا استحضار تمسخر ہو رہا تھا تو وہاں تین حصوں میں قوم بٹ گئی ایک وہ کہ جو اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے ایک وہ کہ جو خود تو نہیں ملوث تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے ایک وہ تھے جو بچارے کہہ بھی رہتے ہیں خدا کے لیے بندو اور باز آ جاؤ روکو اپنے آپ کو روکو تھابو غلط کام نہ کرو اللہ کے غزم کو دعوت نہ دو تو جو درمیانی لوگ تھے وَقَالَتْ اُمَّتُمْ مِّنْهُمْ لِمَتْعِذُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُحْلِكُمْ وَمُعْزِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو وہ کہتے تھے ان سے جو روکنے والے تھے منع کرنے والے تھے نہیں ان المنکر کا فریضہ آگا کر رہے تھے ان جس قوم کو سمجھانے میں اپنا وقت لگا رہے ہو جان حلقان کر یہ اب ماننے والے نہیں ہیں اب تو یہ اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا ان کا جواب قرآن نے نقل کیا مَعذِرَتَنِ لَا رَبَّكُمْ وَلَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ بھئی ہمیں تو اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کرنی ہے نہ کہ ہم تو آخری وقت تک انہیں روکتے رہے اور کیا پتا ہو سکتا ان میں سے کسی کا دل جو ہے وہ بدل ہی جائے ایک بھی بچ جائے تو بہت بڑی ہمارے لیے کمائی ہے جیسے کہ حضور میں حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعْمُ اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت دے جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دونت ہے تو کیا پتا ہے ہمارے سمجھانے سے کچھ لوگ باز آئی جائیں اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا نَسُو مَعْذُكِ رُوبِهِ اَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْحُوْنَا نِسُو تو جب ان لوگوں کی حد سے پڑ گئی اور وہ ساری جو انہیں تذکین و نصیحت کی گئی اسے انہوں نے نظرانداز کر دیا تو ہم نے صرف ان کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے باقی دونوں گروہ جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور ان کو جو ہے بندروں کے اندر ان کی شکل تبدیل کر دی گئی اور کچن دنوں کے بعد وہ ہلاک ہو گئے تو یہ عذاب جب آتا ہے حدیث میں بھی حضور نے ایک بڑی امتہ مثال سے اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھئے ایک جہاز ہے پانی کا کچھ لوگ اس کے عرشے پر بیٹھے ہوئے کچھ نیچے کی منزل میں ہیں اب ضائع بات ہے نیچے والے جو ہیں پانی لینے آتے ہیں تو عرشے کے اوپر سے ہی پانی لیں گے اپنے ڈول سمندر میں ڈالیں گے پانی کھیچیں گے اور پھر وہ ڈول لے کر پانی لے کر جب جائیں گے تو جو عرشے پر بیٹھے ہوئے ان پر چھیٹیں پڑیں گے تو انہیں تکلیف ہوتی تھی اور وہ انہیں ان سے جو ہے برا مانتے تھے یہ کیا ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو بالآخر نے انتہائے کیا اچھا جی ہم تو اس کے پیندے میں سراخ کر لیتے ہیں یہاں سے پانی لے لیں گے حضور نے فرمایا دیکھو اگر وہ پیندے میں سراخ کریں گے اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے لوگ تو جہاز جب ڈوبے گا تو صرف وہ ہی نہیں ڈوبیں گے جنہوں نے پیندے میں سراخ کیا بلکہ پورا جہاز ڈوبے گا تو انسانی معاشرہ اس اعتبار سے اس جہاز کے معنی لے اگر بدی کا فروغ ہو رہا ہو مردی کا فروغ ہو رہا ہو مردی کا فروغ ہوتنے والا نہ ہو تو پھر اگر تباہی آئے گی اس معاشرے پر اس قوم پر تو اس میں سب کے سبگیہوں کے ساتھ وہ گھن جو ہے وہ بھی پس جائے گا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُسِبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَلِيدُ الْعَقَابِ اور جان لو اللہ تعالی صدا دینے میں بہت سخت ہے اس کی یہ شان بھی ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے ستار بھی ہے لیکن شدید انتقام بھی ہے انتقام لینے والا شدید العقاب بھی ہے سخت صدا دینے والا یہ بھی اس کی شانیں ہیں لہذا یہ تو یہ کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی کس شان کا مستحق بنا رہے ہیں یہ فیصلہ تم خود کرو اب تمہارے لئے سیدھا راستہ کیا ہے یہ ہے ہمارے لئے در حقیقت اب تک کی تین آیتوں کا خلاصہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے اس پکار میں نماز قائم کرو روضہ رکھو زکاة ادا کرو ہج کرو شراب نہ پیو سور کا گوشت نہ کھاؤ مردار نہ کھاؤ یہ سارے بھی اسی کیا حکام ہیں پردہ نافذ کرو وراثت کی تقسیم کرو فریضتا من اللہ اللہ کی طرف سے فرض سمجھ کر بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو حصہ دو اب اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان حکام کی خلاف بردی کر رہے ہیں لیکن یہ سمام حکام جوڑ کر ایک بہت بڑا حکم بنتا ہے انقیم الدین دین کو قائم کرو یہ پورا ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ایک فل پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم کی حیثیت سے سسٹم آف سوشل جسٹس کی حیثیت سے بلفیل قائم ہو جائے اس کے لئے تن من دن لگاؤ یہاں تک کہ چونکہ خاص طور پر اس وقت برحلہ شروع ہو چکا تھا مسلح تصادوں کا یہاں تک کہ جان خطے لی پر رکھ کر میدان جنگ میں آ جاؤ اور اللہ کے لئے اپنی جانوں کا نزدانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اب جو چوتھی آیت آ رہی ہے یہ بڑی عجیب آیت ہے اس میں اگرچہ خاص طور پر جو پس منظر میں قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے میں نے کئی دفعات کیا ہے کہ پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی آیت کا خاص پس منظر کیا ہے جسے ہم شان نزول بھی کہتے ہیں کہ جب وہ آیات نازل ہوئیں چاہ حالات تھے اور کون لوگ ہیں روح سخون کن کی طرف ہے کن سے بات ہو رہی ہے لیکن پھر چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لئے ہدایت بن کر نہیں آیا بلکہ عبدالعباد تک کے لئے ہدایت ہے لہذا پھر جنرلائز کریں گے پہلے کو کہتے ہیں تعویل خاص خاص پس منظر کے کونٹیکسٹ میں اس کی تعویل اور اس کی تفسیر کرنا ایک تعویل عام ہے جنرلائز کر کے الفاظ سے جو مفہوم نکل رہا ہے عبدی اس کو حاصل کرنا تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھئے یہاں خاص طور پر مہاجرین سے خطاب ہے اے مہاجرین مکہ یاد کرو جبکہ تم بڑے قلیل تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں الارض مراد ارض مکہ ارض حرم ارض مقدس میں تمہیں دبا لیا گیا تھا ظاہر بات ہے مسلمان کمزور تھے مغنوب تھے کفار کا غلبہ تھا ان کی طاقت تھی ان کی یوں سمجھئے کہ ستوت تھی وہاں مسلمان جو ہیں انہیں ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا تو طرح یاد کرو ازن تم قلیل تمہاری تعداد کم تھی مستدعفون فی الارض اور تمہیں دبا لیا گیا تھا دمین کے اندر تخافون ایتخطف اکم الناس اور تمہیں ڈر رہتا تھا کہ تمہیں لوگ اچھک کر لے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی پروٹیکشن نہیں تھی خاص طور پر جو بچارے غلاموں کی طبقے میں سے ایمان لائے تھے ان کا تو کوئی حق سرے سے تھا ہی نہیں آقا جب چاہے جیسے کہ آپ کی اگر بکری ہے جب تک چاہیں آپ اسے اپنے ہاں باد کر رکھیں جب چاہیں اسے زبا کریں اس کا گوشت کھا لیں کون آپ سے پوچھ سکتا بھئی میری بکری تھی میں نے زبا کیا بات ختم ہوئی اسی طرح وہ جو غلام ہوتے تھے کنیزیں وہ تو گویا کہ آقاوں کی ملکیت ہوتے تھے ان کے رحم و کرم اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے جب چاہیں قتل کرتے ہیں جب چاہیں ان کو جس طریقے سے چاہیں عیسیٰ کون چاہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا جیسے حضرت سمیہ شہید کر دی گئی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل نے کیا شدید ترین پرسیکوشن کے بعد ان کے شاہر حضرت یاسم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید کر دیئے گئے شدید ترین پرسیکوشن کے بعد تو ایک حالت خوف تاری تھی تم پر خوف یہ تاری تھا کہ لوگ تمہیں اچھک کر لے جائیں گے جو بھی چاہیں گے یہ مشموع یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سن دس نبوی میں ہجرت سے دو سا دھائی سال پہلے جب حضور مکہ سے مائیوس ہو کر تائف دے اور تائف سے چونکہ وہاں تو بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے جو تینوں بڑے بڑے سردار تھے ان سے ملاقات کیا اپنے لیکن تینوں نے اس قدر تلخ باتیں کہیں ہیں زہر میں بجی ہوئی باتیں کہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے درشکستہ ہو کر وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کرنے لگے تو پھر انہوں نے غنڈوں کو اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو پھر پتھرا ہوا شرید آپ کا جس میں اثر جو ہے لہو لہان ہوا ان حالات کے اندر جب مکہ واپس آئے ہیں تو مکہ میں اب داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ پروٹیکشن جو تھی ابو طالب کی ابو طالب کا انتقال ہو چکا بنو حاشم کے وہ سردار تھے چاہے خود ایمان نہیں لائے لیکن حضور کو پروٹیکشن حاصل تھی ان کی وجہ سے بنو حاشم سب کے ساتھ جو ہیں حضور کی پشت پر تھے اب ان کا انتقال ہو چکا اب بنو حاشم کا سردار ابو لہب ہے ابو لہب تو خود خون کا پیاسہ ہے محمد الرسول اللہ کا لہذا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایک مکہ کے ایک شخص کو پیغام بھیجا کوئی بڑا صدار تھا صاحب حیثیت اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں اس نے معذرت کر دی کہ نہیں جی پھر بھیجا حضرت زید بن حارسہ کو رضی اللہ تعالیٰ اچھا ذرا فلان شخص کے پاس جا وہ بڑا شریف آدمی ہے شاید وہ مجھے امان دے دے تو میں مکہ میں آ جاؤں آپ باہر ہیں مکہ کے باہر آپ نے اپنا ڈیرہ لگایا ہوا داخل نہیں ہو رہے ہیں اس کا بھی جواب آ گیا نفی میں پھر تیسرا شخص ہے مطم بن عدی اس کے پاس جب بھیجا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو میں امان دیتا ہوں آپ مکہ میں آ جائیں آپ میری امان میں ہیں حضور نے پھر بھیجا نہیں کہو مجھے آ کر لے کر جاؤ اس لیے کہ کیا پتا مکہ میں داخل ہوتا ہے کہ مجھے پر حملہ کر دے بعد میں وہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطم بن عدی نے امان دے رکھی یہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شریف النفس انسان اگرچہ مرا ہے وہ شرک پر اور کفر پر جیسے ابو طالب انتقال کر جائے وہ امان نہیں لائے لیکن ہمارے محسن ہیں محمد الرسول اللہ کے محسن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی ان کا جو بار احسان ہے اپنے کندوں پر محسوس کرتے ہیں دس برس تک پروٹیکشن جو دی ہے محمد الرسول اللہ کو مکہ میں وہ ابو طالب نے دی ہے دنیا بھی یہ اعتبار سے اگرچہ حقیقی پروٹیکشن تو اللہ کی ہے لیکن جو دنیا میں وسائل کا معاملہ ہوتا ہے مادی اسماب و وسائل کا تو اللہ نے ان کو ذریعہ بدائے اسی طرح یہ مسلم بن عدی ہے کہ انہوں نے امان دی ہے اپنے چھے بیٹوں کو ہتیار سجا کر باہر آئے ہیں اور لے کر گئے ہیں پھر حضور کو اور اعلان کرتے ہوئے لوگوں سن لو آج سے محمد میری امان میں تب یہ آپ نے دھائی تین برس اور گزارے ہیں مکہ کے اندر لوٹ کیجئے اس بات کو تو حالات اس درجے مخدوش ہیں کہ حضور کی جان وہاں محفوظ نہیں تھی وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پھر اس متعب بن عدی کا اتنا احسان حضور میں مانا ہے کہ غزوہ بدر میں جب ستر اسیر قریش کے حضور کے قبضے میں تھے قیدی پریزنرز آف وار تو حضور نے صرف فرمایا کہ اگر آج متعب زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں یہ ستر کے ستر قیدی بغیر کسی فندیہ کے چھوڑ دیتا لیکن متعب کا انتقال ہو چکا تھا وہ اپنے اسی کفر اور شرک پر مر چکا تھا لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ ہم پر احسان ہے اسی طریقے سے حضور نے کتنا بڑا احسان مانا کہ غزوہ بدر کے ستر کے ستر اسیروں کو میں چھوڑ دیتا اگر آج متعب زندہ ہوتا اور سفارش کرتا کہ چھوڑ دو تو یہ جو کیفیت تھی مکہ میں اب یہ دیکھیں تین الفاظ آئے ہیں تمہاری تعداد کم تھی زمین حرم میں تمہیں دبا لیا گیا تھا لوگ تم پر غالب تھے تم دبے ہوئے تھے تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے اب تین ہی الفاظ آ رہے ہیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَضَقَكُمْ مِنَ تَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ نے تمہیں پناہ دی آج یہ مدینہ کی سرزمین یہ مدینہ النبی یہ دار الحجرت بن گیا ہے اور اس نے آغوش واہ کر کے اپنے کھلے بازوں کے ساتھ اور تمہیں بغلگیر کیا ہے اپنے ساتھ اس لیے کہ حضور نے جب صحابہ کو یہ بھائی بھائی بنایا ہے انساری اور مہاجرین کو تو انساری صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنی دکانوں میں یہ دکان ہے میری لو میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں آدھی تمہاری آدھی میری یہ میرا گھر ہے محمد نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لو میں بیچ میں دیوار کھڑا کر دیتا ہوں آدھا گھر تمہارا آدھا میرا یہاں تک کہ ایک صحابی ان کی دو بیویاں تھی انساری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے گھر میں پردے کے احکام آئی نہیں تھے اور پردہ اس وقت عرب میں تھا ہی نہیں سیدھے لے گئے گھر میں میری یہ دو بیویاں ہیں تم جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں تاکہ تم اس سے نکاح کر دوں کیونکہ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرے تو گھر میں دو دو بیویاں آباد ہوں اور میرا بھائی جسے محمد نے میرا بھائی قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گھر آباد نہ ہو یہاں تک کا معاملہ تھا تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَآوَاكُمْ اللہ نے تمہیں پناہ دی ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی خاص نسرت سے تمہاری مدد فرمائی ہے جس کی سب سے بڑی مثال ابھی گزر چکی ہے کہ غضوہِ بدر میں تم نے دیکھ لیا یوم الفرقان بنا دیا تین سو تیرہ تقریباً نہتے غیر مسلح تقریباً غیر مسلح صرف دو کے پاس تلواریں تھی اس لیے کہ مدینہ سے جب نکلے تھے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کوئی جنگ ہوگی وہ تو جیسے اس سے پہلے حضور نے آٹھ مہمیں بھیجی تھی چار میں آپ خود بھی شریک رہے تھے چار صرف آپ نے لوگوں کو بھیج دیا تھا چار سرایہ چار غضوات غضوہِ بدر سے پہلے ہیں تو جیسے وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی بلکہ قافلوں کا راستہ روکنا تھا انٹرسیپٹ کرنا تھا قافلوں کو تو اب بھی جو قافلہ آ رہا تھا شام سے ابو سفیان کی سرکردگی میں اس کا راستہ روکنے کے لیے حضور مدینہ سے نکلے یہی وجہ ہے کہ عام جو ہے کوئی اعلان جنگ نہیں تھا لوگوں نے ہتھیار لیا ہی نہیں وہ تو یہ ہے کہ قافلے کو روکنا ہے بھئی لیکن کچھ عرصے کے بعد آگے آکے پھر وہ وہی نازل ہوئی کہ اے محمد وہ قافلہ تو آ رہا ہے شمال سے لیکن جنوب سے ایک لشکر بھی چل پڑا ہے اور ان میں سے دونوں میں سے ایک پر ہمارا وعدہ ہے تمہیں ضرور فتح حاصل ہو جائے گی اب یہ جب وعدہ ہے یہ سورہ الفال کے اندر ہی موجود ہے یہ اس سے پہلے کی آیات میں پھر حضور نے جو ہے مشاورت ملقب کی میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا وہ موضوع نہیں ہے لیکن میں آج یہ کر رہا ہوں نہتے لوگ تھے تین سو تیرہ اور وہاں پوری تیاری کر کے ایک ہزار کا لشکر نو سو اونٹ لے کر سو گھوڑوں کا رسالہ یہاں تین سو تیرہ میں سے صرف دو کے پاس گھوڑے تھے دو گھوڑوں پر مشتمل رسالہ کیولری جو ہے وہ دو گھوڑوں پر مشتمل ادھر سو گھوڑوں کی کیولری ہے ادھر ایک ہزار ہے ادھر تین سو تیرہ ہیں ادھر پوری طرح مسلح کیل کاٹے سے یہاں بلکل غیر مسلح ہے کوئی صرف لاتھی لیے چلا آرہا کسی کے پاس صرف برچہ ہے تلوارے دو کے پاس ہے یہ حال لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی فتح عظیم ایسی فتح جسے یوم الفرقان کہہ دیا گیا تو ایدہو ایدکم بے نصرہی اپنی خصوصی نصرہ سے تمہاری بدد کیے ورزقکم من الطیبات اور مدینہ میں آ کر یہ مدینہ تو نخلستانوں کا شہر ہے یہاں تو ذراعت ہوتی ہے یہاں باغات ہیں یہاں پھل ہیں یہاں خجور کے نرس ہیں یہاں گوروں کے باغات ہیں تمہیں یہاں اللہ نے جگہ دی ہے تو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے لعل لکم تشکرون تاکہ تم شکر کر سکو یہ تو ہو گیا خاص جو ہے تعمیل خاص کا معاملہ کہ اس آیت کے مخاطب کون تھے اس وقت مہاجرین مکہ جو مکہ میں جب تک تھے سخت حالات میں تھے صدائے جا رہے تھے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی ہر وقت جان کا اندیشہ تھا دبے ہوئے تھے کمزور تھے لیکن اب اللہ تعالی نے انہیں یہاں پناہ دی جگہ دی یہاں پر ان کے لیے رزق جو ہے دروازے کھول دیئے نصرت کے لیے انسار مدینہ کو جو ہے سربقف ان کے ساتھ کھڑا کر دیا تو یہ ان کے اوپر خصوصی احسان تھے جو اللہ کے ہوئے لیکن اب نوٹ کیجئے میں اسی آیت میں تعویل عام کے اعتبار سے پاکستان کی تحریک کی پوری سرگزست میں اکرام دیکھیں تحریک پاکستان کیوں اٹھی ہم اقلیت میں تھے ہندوستان میں انتم قلیلن ہم اقلیت میں تھے ہندو اکثریت میں تھا زمانہ اب وہ آگیا تھا اب وہ تلوار سے معاملات تیہ نہیں ہوتے ووٹ سے ہوتے تلوار سے معاملے تیہ ہوتے تو اب بھی وہ اقلیت بھاری رہتی ہندو اکثریت پر لیکن جب ون مین ون ووٹ کا معاملہ آگیا تو اکثریت غالب ہے ہی ہے اب تو ظاہر بات ہے اقلیت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس وقت بھی ہم دبے ہوئے تھے تجارت پر ان کا قبضہ تھا سرکاری ملازمتوں میں وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے تھے اس لیے کہ انہوں نے تو فوری طور پر انگریزی پڑھنی شروع کر دی تھی ہمارے ہاتھ تو جو ہمارا سب سے زیادہ مخلص علماء کا طبقہ تھا انہوں نے تو کہا تھا کہ انگریزی پڑھیں گے نہیں نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے نہ میز کرسی پر بیٹھ کے کھانے کھائیں گے نہ چمچ استعمال کریں گے کانٹا تو مہدور کی بات ہے چھوڑی کانٹا چمچ بھی استعمال نہیں کریں گے گویا کہ پورا بائیکاٹ مغرب کا مغربی تہذیب کا مغربی علوم کا مغربی زبان کا مغربی سائنسز کا لہذا ہندو آگے نکل گیا اس لیے تو سرسید خان نے پھر بعد میں واویلہ مچایا ہے مرہوم نے کہ یہ اگر رویش جاری نہیں تو تم تو صرف ماشقی رہ جاؤگے یا قصائی رہ جاؤگے یا تمہارے پاس کاروبار صرف چمڑوں کا رہ جائے تھا کہ جو ہندو نہیں کرتا اب تو کرتے ہیں ڈھٹ کر وہ چمڑوں کا کاروبار بھی کرتے لیکن پہلے نہیں کرتے تھے وہ یہ چیزیں رہ جائیں گی تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا تو انگریز ہی پڑھو آگے آو بھارہ اس کے باوجود جو ہم سے وہ آگے نکل گئے تھے پھر انگریز انہیں شہ دے رہا تھا اس کی وجہ خاص تھی چونکہ انگریز نے حکومت چھینی ہندوستان میں مسلمان سے اکثر اور بیشتر جگہوں پر پنجاب میں سکھوں سے چھینی ہے آ کر لیکن سندھ میں تو مسلمانوں سے چھینی ہے تالپور فیملی تھی یہاں پر اس کی حکومت تھی باقی بھی ہندوستان کے اکثر علاقوں میں مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے تو جو قوم حکومت کے تختے سے گرا کر تختے حکومت سے گرا کر نیچے اٹھارتی گئی ہے اس میں تو ظاہر بات ہے بغاوت کے آثار ہوں گے انہیں تو اپنی حکومت یاد آئے گی ہندو کا معاملہ اور تھا ہندو تو پہلے بھی غلام تھا پہلے مسلمانوں کے غلام تھا اب اسائیوں کا ہو گیا فرق کیا پڑا چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہے نا پہلے بھی کوئی حاکم تو نہیں تھا محکوم تھا لہذا اس کے لیے کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں تھا یہ صرف یہ کہ حاکم بدل گئے اور مسلمان حاکم سے محکوم بنا دیئے گئے بہذا ان میں بغاوت کے جراسین تھے اسماع میں بغاوت ہند سر سید احمد خان کی کتاب درہ نوٹ کیجئے کہ اس لیے کیوں لکھی انہوں نے بہرحال اس کا نتیجہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں خوف پیدا ہوا کہ اگر ہندوستان ایک وحدت سیاسی وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا تو ہندو ہمیں دبا دیں گے مستدعفین تو ہم پہلے ہی ہیں مالی اعتبار سے بہت نیچے ہیں تعلیم کے اعتبار سے بہت نیچے ہیں بیداری ہمارے اندر بہت کم ہے تنظیم ہمارے اندر کم ہے سرمایہ ہمارے پاس کم ہے ادھر ہندو ان تمام اعتبارات سے آگے نکل گیا سرکاری ملازمتوں میں آگے نکل گیا سرکار دربار میں رسائی اس کو زیادہ حاصل ہو گئی پھر یہ کہ ان کی ہماری مقابلے میں ایک اور چار کی نسبت ہے آبادی کی تو نتیجہ کیا نکلے گا تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے ہمارے مذہب کو بھی بدلیں گے شدی کی اور سنگتن کی تحریک شروع ہو چکے تھے آپ کے علم میں ہے جس کے جواب میں پھر یہ تبلیغی جماعت کا کام مولانا علیہ وسلم علیہ نے شروع فرمایا بڑے زوردار انداز کے اندر شدی کی آنڈی چلی تھی ہندی اور اردو کے خلاف جو ہے کس قدر بڑا مہاد بن گیا تھا مالی اعتبار سے تو وہ ہمیں ایکسپرائٹ پہلے ہی کر رہے تھے اور بھی کرتے تو اس اعتبار سے یہ خوف تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان آنے ہند اور ظاہر بات ہے یہ خوف زیادہ کہاں تھا یہ نوٹ کیجئے پنجاب میں تو یہ خوف اتنا نہیں تھا پتھانوں کو ہندووں سے کیا خوف تھا صوبہ سرد میں وہاں تو ننان میں فیصد مسلمان ہے زیادہ ایک فیصد کوئی ہندو سکھ ہوگا وہاں پر انہیں کوئی خوف نہیں تھا سندھ میں چونکہ ہندووں کی تعداد کافی تھی اور وہ بہت زیادہ منظم تھے کاروبار پر پورا ان کا ہور تھا یہی وجہ ہے کہ خود جیم سید صاحب نے تین سال پہلے قیام پاکستان سے تین سال پہلے اپیل کی تھی کہ ہندوستان میں جو مائنورٹی پروونسز کے مسلمان ہیں جو وہاں کوئی استجارت وغیرہ بھی کرتے ہیں جانتے ہیں وہ یہاں آئیں سندھ میں تاکہ ہمیں یہ ہندووں کی حجمنی اس سے ہمیں نجات دنا ہے تو یہاں کے حالات تو تھے لیکن پنجاب میں تو نہیں تھا اسی طریقے سے اصل خطنہ اگر کہیں تھا تو مائنورٹی پروونسز بھی تھا یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان کی اصل قیادت اور اصل قوت جو ہے وہ مائنورٹی پروونسز سے تھی ساری قیادت جو ہے مومبے سے قائد آدم ہے یوپی سے لیاقت علی خان ہے نوائل خان ہے خلیق الزمان ہے چوندری صاحب اور لوگ جو بھی چلے آ رہے ہیں آئی آئی چندری گھر ہیں کہاں کہیں یہ لوگ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ در حقیقت بائنورٹی پروونسز کے یہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر کہ ہم نے کہا کہ نہیں صاحب ہمیں علیدہ ملک دے دو ہم ان دنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہماری تہذیب جدہ ہمارا تمدن جدہ ہمارے قوانین جدہ ہماری رسومات جدہ ہمارے عقائد جدہ ہمارا دین جدہ ہر شہ جدہ ہے ہم ان کے ساتھ ایک قوم نہیں ہمیں ایک علیدہ وطن دے دو تاکہ ہم اپنے نظریات کے مطابق اپنی روایات کے مطابق اپنے شعار کے مطابق اپنا ایک نظام بلا ہے یہ ہے تحریک پاکستان کا خلاصہ لہذا اس کو منطبق کیجئے اس پر فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیت آئی ہے آیت نمبر دس اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دیا جس میں تمہارا ذکر موجود ہے اب اس کا اگرچہ ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ذکر لکم تمہارے لیے ذکر ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے لیکن ذکرو کم اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ تمہارا ذکر موجود ہے تذکرہ ہے اس آئینے میں ہر ایک قوم کو اپنی تصویر نظر آ جائے گی اس لیے کہ ایک حدیث میں جو حضرت علی سے مرمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اس کا سموت ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک برطبہ اشارت فرمایا انہا ستکونو فتنة انقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا فقلتو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارس کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا قالا کتاب اللہ فرمایا اللہ کی کتاب ہے فتنوں سے بچانے والی اور نکالنے والی اس قرآن میں تم سے پہلی قومیں جو گدری ہیں ان کے بھی حالات ہیں تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے اور تمہارے مابین جتنے بھی اختلافات ہوں گے ان سب کا حل بھی موجود ہے تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے آنکھیں کھول کر پڑھیں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ در حقیقت ہماری تصویر کا شکی جا رہی ہے نوٹ کیجئے کس طرح اللہ نے اپنی نصرت سے ہمیں آج تک بچایا ہے یاد کیجئے سن باسٹھ میں عیوب خان نے چاندی کی تشتری میں رکھ کر پاکستان کو دوبارہ پیش کر دیا تھا ہندوستان کی خدمت میں جوائنٹ ڈیفنس جوائنٹ ڈیفنس کا مطلب کیا تھا کومن بجیٹنگ سب سے بڑا خرچہ جو ہے بجیٹ کے اندر وہ ڈیفنس کا ہوتا ہے جوائنٹ ڈیفنس ہے تو جوائنٹ بجیٹ ہونا چاہیے اور پھر کومن فورن پولیسی ڈیفنس میں تو اصل مسئلہ یہ دشمن کون ہے دوست کون ہے وہ یا کہ ہم دوبارہ ریورٹ کر رہے تھے وہ تو ٹھوکر ماری ہے نہرو نے پہلے اس نے ٹھوکر مار دی تھی قائد آدم نے مان لیا تھا کیمنٹ مشن پلین کو اندرستان وجود میں آئے گا ایک مرکزی حکومت ہوگی تین زون ہوں گے اے بی سی زونز کو انٹرنل اٹرانومی حاصل ہوگی لیکن مرکز ایک ہوگا ڈیفنس ایک ہوگا کمیونیکیشن ڈیفنس کرنسی یہ ساری چیزیں ایک ہوگی لیکن یہ کہ دس سال کے بعد اگر کوئی زون علیدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا قائد آدم نے مان لیا تعلیم پٹ گئی کہ دیکھو بس یہ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے کجا شورہ شوری کجا این بینم کی بڑی تعلیم پٹی ہے اور وہ بڑا یعنیوں سمجھئے کہ قائد آدم کی زندگی میں آپ کے پولٹیکل کیریئر میں وہ لور ایم تھا اس وقت نیچے چلی گئی تھی آپ کی شخصیت لیکن پھر کیا ہوا نہروں نے کہہ دیا کسی نے پوچھا کہ یہ علیدہ ہونے کا بھی امکان اس میں ہے کہا ایک دفعہ قائم ہو لینے دو پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے بات تو سچی کہی تھی اس نے نکل جاتی ہے جس کے موہ سے سچی بات مستی میں فقیحے مسلحب بی سے وہ رندے بادہ خار اچھا اس نے بات نے کہہ دی سچی فوراں قائد آدم نے جو ہے بیک ریورس لگایا کہ اگر یہی نیتیں انرادے ہیں تو ہم پھر اس کیبنیٹ مشن پلین کو جو ہم نے تسلیم کیا تھا اپنے پوری زندگی کی صرف ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے اور وہ یہ کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت کی پیشکش قبول نہیں کی جب بولانا ابوالکلام آزاد نے نہیں تسلیم کیا صدر بننا تو جوہر لاللہ روپ پر صدارت آئی اور اگر جوہر لاللہ صدر نہ ہوتا اور یہ بات کہہ دیتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن چونکہ اس وقت وہ صدر تھا آل انڈیا کانگریس کا لہذا اب اس کی بات جوہے قائد آزم نے اس کو سامنے رکھ کر اور کیمنٹ مشن پلین سے جوہے ونڈراؤ کر دی وہی نہرو ہے جو سن باسٹھ میں آ کر کہتا ہے یہ پندرہ سال کے بعد جب اس نے کہا جوائن ڈیفنس جوائن ڈیفنس اگنس ہوم کس کے خلاف ہمارا کوئی کومن اینیمی ہے ہی نہیں ٹھوکر مار دی تو پاکستان بچا پھر سن پیسٹھ میں تین ہی سال بعد لاہور کو جس طرح بچایا ہے نوٹ کیجئے کہ بی بی سی ٹیلی ویجن پر دکھا دیا گیا فال اف لاہور لاہور تو فتح ہو چکا بھارتی فوجیں داخل ہو چکی فال اف لاہور کی فلم دکھائی جا رہی اتنا یقینی تھا جو جنرل تھے انہوں نے تیہ کیا واتہ آفیسز نے شام کو جیم خانہ کلب میں جہاں قائد آزم لائبرری بنی ہوئی ہے لارنس مارڈن میں یہ تھا وہاں کا جنرل خانہ کلب شام کو جا کے شراب پیئے گی اتنا یقین تھا انہیں لیکن پھر اللہ نے یہ بھی اسی سورہ انفال کی آیت ہے میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا وہ ایسا روب ڈالا ہے جب انہوں دیکھا ریزسٹنس ہی کوئی نہیں ہمارا راستہ کوئی روک ہی نہیں رہا تو خوف تاری ہو گیا کہ ہمیں گھیرے میں نہ لیا جا رہا ہو اور ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے اور وہ ٹائم مل گیا پاکستان کو کہ پھر اس نے اپنے ڈیفنس کو موبیلائز کر لیا مرنہ یہ کہ اس وقت تو واقعی طرح ان کے لیے کھلی سڑک پڑی ہوئی تھی گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر بڑھتے پہ چلے آتے کوئی روکنے والا تھا ہی نہیں ہم لوگ تو پورا مطمئن تھے مٹو صاحب نے ایتنان دلا دیا تھا ایوب خان کو کہ انڈیا انٹرنیشنل باؤنڈر کروس نہیں کرے گا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم نے جو بھی کمانڈوز اپنے داخل کیے تھے اس وقت کشمیر میں تو اس نے یقین دلایا تھا کہ امریکنز نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ بھارت انٹرنیشنل باؤنڈری کروس نہیں کرے گا جو کچھ تم کشمیر میں کرنا چاہتے ہو کر لو اگر کوئی انڈیا بھی کوئی قدم اٹھائے گا تو کشمیر میں اٹھائے گا تو اس کے امر یہ خاموش آرام سے بیٹھے ہوئے سو رہے تھے بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اب تک جو تحفظ دیا اللہ تعالی نے سن اکتر میں بھی اگرچہ عیس پاکستان ہم سے کٹ گیا بنگلہ دیش بن گیا وہ ایک دوسری داستانے میں تفصیل میں زود نہیں جا سکتا لیکن یہ یاد کر لیجئے سن اکتر میں یہ جو بچا کھچا پاکستان اب ہے اس کو بھی اس پورے سیکٹر میں بھارت کی پیش قدمی جاری تھی سیالکورٹ سیکٹر پر ہمیں شکست ہو چکی تھی بھارت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا ہماری ائر فورس جو ہے ملکل مفلوج ہو گئی تھی یہ آواکس کے قسم کے جو ہے یہ ہیلیکوپٹرز دیریت رشیہ نے بھارت کو کہ ہمارا ایک جہاز ذرا سجم بش کرتا تھا تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا لہذا ہماری ائر فورس تقریباً مفلوج تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں آ کر کیماری میں ایک ہمارے نیوی کے جہاز کو ہٹ کر کے گئے ہو اور لینڈ ڈیفنسز جو ہیں کوسٹل ڈیفنسز ان کو سٹرنگ دھنگ کیا جا رہا تھا اندیشہ ہو گیا تھا کہ بھارتی یہاں پر اتر نہ جائیں اس ساحل کے اوپر وہ فوجی نہ اتار دیں یہ حال تھا ہمارا لیکن یہ کہ جس کو نندرہ گاندی مرتے مرتے وہ کہتی رہی پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنیسٹریشن اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ نکسن نے حکم دیا ہے کوسیجن کو بس اب بند کرو نو مور ہاٹ لائن کے اوپر یہ حکم گیا ہے اور کوسیجن نے حکم دیا ہے اندرہ گاندی کو کہ سیز فائر کرو اور یونی لیٹرل سیز فائر کیا ہے بھارت نے اللہ نے بچایا ابھی تک بچائے رکھائے لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ جری نہیں ہونا چاہیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بچائے گا ہو سکتا ہے رسی دراز کریں موقع پر موقع دیں کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ پھر وہ اس کا موقع ختم ہو جائے وہ عجل گدت معین جو ہے ختم ہو جائے پوری ہو جائے اور پھر کوئی بڑا عذاب کا کوڑا ہم پر پڑ جائے بارہا اس وقت اس آیت پر میں بات کر رہا تھا کس قدر خوشحالی پاکستان میں ہوئی تھی پاکستان بننے کے فوراں بعد کتنی بمپر کروپس ہوئی ہیں ہمارے ہم اللہ کی رحمتوں کے خزانے جس طریقے سے کھل گئے ہیں بھارت کو تو کہتے تھے بہت پس باندھا بولک ہے ہمارے ہاں ترقی اور خوشحالی جو ہے تیزی کے ساتھ آگے آ رہی وَرَضَقَكُمْ مِنَتْقَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اب اگلی آیت جو ہے اس میں مرسی آئے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا عَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ كَعْلَبُونَ اے ایمان والو خیانت مت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور نہ ہی خیانت کرو اس کو عام مفہوم میں لیجئے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے اہلِ ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہیں میرے پاس میری جان جو ہے وہ میری نہیں ہے اللہ کی ہے میرے پاس جو کچھ مال ہے میرا نہیں ہے اللہ کا ہے جب اللہ کا تقاضہ آئے پیش کر دوں تقاضہ آئے گا محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم لہو بھئی نکلو اب اللہ کے راہ میں لہو بھئی اللہ کے راہ میں انفاق کرو خرچ کرو اس لیے کہ اب ہمیں ایک مہم جو ہے بھیجنی ہے اس کے لیے ساز و سامان تیار کرنا ہے تو تقاضہ آئے گا حضور کی زبان مبارک ہے اللہ کے ساتھ خودہ تمہارا لیکن یہ کہ اب اگر تم اس کے اندر کسمہ ساتے ہو تمہاری تجورییں جو ہیں جو کی تم بند رہتی ہیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیاد نہیں ہو تم اپنی جان بھٹیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کو تیاد نہیں ہو تو یہ اب خیانت کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لا تخون اللہ والرسول وتخون اماناتکم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی امانت کا معاملہ ہو تو خیانت نہ کیا کرو زائد بات ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کا حق مانے گا وہ بندوں کا حق بھی مانے گا جو اللہ کا شکر کرے گا وہ بندوں کا بھی شکر یادہ کرے گا اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی اور خیر کی جو بندوں کا شکر یادہ نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا من لم یشکر الناس اللہ یشکر اللہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا اس حوالے سے جو بندوں کے اندر خیانت کرے گا آپس میں اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرے گا اور جو اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا اس سے کیسے توقع ہوگی کہ وہ بندوں کے معاملے میں امانتدار ہو جائے گا بازی بازی باری سے بابا ہم بازی اگر تو تم کھیل کھیل رہے ہو تو اپنے باپ کی داڑی سے کھیلنے لگے ہو تو اگر تم اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو لَا تَخُونُ اللَّهَ وَرَسُّوَ الرَّسُولُ وَتَخُونُ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ دیکھو جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو اب اسے اپنے اوپر منطبق کیجئے ہم نے خیانت کی ہے اللہ کے ساتھ سلطنتِ خداداد پاکستان کہا تھا اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوری غلامی سے نجات دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا اللہ آباد میں مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں بنو عمیہ بنو عباس ان کے دور ملوکیت میں جو دھمے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں یعنی خلافتِ راٹنا کا نظام قائم کریں دور بنو عمیہ دور بنو عباس سے پہلے کونسا نظام تھا وہ نظام خلافتِ راٹنا کا تھا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی المجمعین کا یہ کہا اقبال لے پھر قائدِ عاظم نے کس طرح یہ دس برس انیس سنتیس سرے کر سنتالیس سن جو تقریریں کی ہمارا دستور پاکستان اسلام قرآن ہے پوچھا گئے آپ کا دستور آپ نے بنایا پاکستان کا ہمارا دستور چودہ سو مرس پہلے سے تیہ ہے اور ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عیدِ حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اقوط و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں وہ کہاں ہے نمونہ وہی سود وہی بینکنگ وہی جاگیرداری ہم سے تو ہندو بہتر رہے جاگیرداری کی تو کمر پہلے دن توڑ دی تھی انہوں نے ٹھیک ہے بینکنگ اور سود مہاجنی تو ان کا نظام پہلے سے تھا لیکن کم سے کم جاگیرداری زمیداری کی جو ہے لعنت اس کو تو ختم کر دیا تھا ہمارے ہاں تو وہ پیر تصمہ پابی سوار ہے ساری جو ہماری سیاست کی انسٹیبلیٹی ہے اس کی وجہ یہ جاگیرداری نظام اور جب تک اس کے اندر سے یہ ختم نہیں ہوگا یہاں کبھی بھی اس تحکام سیاست میں پیدا نہیں ہو سکتا یہ تو جاگیرداروں کی میوزیکل چیئرز گیم ہے کھیل ہے ان کا ایک شغل ہے انہیں اور تو کوئی کام نہیں انہیں تو بیچارہ کسان اور ہاری جو ہے محنت کرتا ہے اور اس کا جو ہے بیٹھ کر عیش کرتے ہیں انہیں کوئی کام کرنے کا ہی نہیں تو کھیل کھیلتے ہیں جیسے انگریز لارڈ جو تھے انہوں نے یہ کرکٹ کا گیم ایجاد کیا تھا بیٹھ رہے دیکھتے رہے انہیں کام تو کوئی کرنا نہیں تھا ان کے لیے تو ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھی یہاں سے دولت جو ہے کھچی ہوئی چلی آ رہی تھی عیش کر رہے تھے لہذا انہیں تو اب ایسے گیم چاہیے تھے وقت گزاری کا مشغلہ چاہیے اور یہ کرکٹ جو ہے در حقیقت اس اعتبار سے وقت گزاری کا ایک مشغلہ ہے تو اسی طریقے سے ان کے لیے جو حقیقت سیاست جو ہے وہ کھیل ہے میوزیکل چیئرز گیم بہرحال وہی نظام جو کا توں یہاں تک کہ آج تک ساڑھے باون برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے آزاد قبائل جو کہ توں جیسے علیدہ سٹیٹس تھا ویسا ہی ہے تو وہ آزاد قبائل ہیں تو ہم کون ہیں پھر ہم تو محکوم ہیں اگر وہ آزاد ہیں تو رف الاشیاء بے ازداد ہا آزاد تو وہ ہوئے تو باقی پاکستان وہ تو آزاد نہ ہوا یہ جو ایک ڈائیکوٹمی ہے چلی آ رہی ہے پورا کا پورا نظام میں نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ انگریزوں کو دعوت دے کر بلا سکتے ہیں کہ آئیے دیکھ لیجئے مجال نہیں کہ ہم نے آپ کے چھوڑے ہوئے نظام کے اندر سرے مو کوئی فرق کیا ہو دیکھ لو آکھ فرق اگر کیا ہے تو یہ کیا ہے بے ہیائی بڑھائی ہے بے پردگی بڑھائی ہے فہاشی بڑھائی ہے اس کو بڑھا دیا یہ پہلے کے مقابلے میں سو گناہ ہزار گناہ ہے مرکہ نام کی شہر نہیں رہی ہے اب کہیں کراچی میں کہیں آپ کو مرکہ نظر آتا ہے شاس اس لیے کہ میں نے سامنے تو ایک مرتبہ آ کر دو نوجوان مراد آباد کے آئے تھے ہمارا جو دفتر ہے یہ جو برکت ہے ہمارا شہر کے اندر دفتر ہوتا تھا بنس روڈ پر تو مراد آباد کے دو نوجوان آئے مجھ سے ملنے کے لیے کم سے کم کوئی دس بارہ سال قرآنی بات ہے دھاڑے مار بار کر رو رہے تھے ہم پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں ہماری پھوپی کی بیٹی کی شادی تھی اور اس شادی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پانی کی طرح پیسہ بہا ہے جبکہ ہماری وہ پھوپا جو ہیں وہ کچھ زیادہ دولت مند آدمی بھی نظر نہیں آتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری چونکہ وہاں ہندی ہو گئی ہے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے مکتب گھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اور یہاں پیسے جو ہے پانی کی طرح لٹائے جا رہے ہیں شادیوں کے اوپر دوسرے انہوں نے کہا پردہ نام کی تو کوئی شہر ہم نے یہاں دیکھی نہیں اور یہ پندرہ سال پہلے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں آج کی نہیں تو بڑھایا ہم نے اگر ہے تو اس کو بڑھایا ہے باقی تو جو کہتوں وہی نظام قائم صوبے جو انگریز بنا گیا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ لوحے محفوظ میں اسی طریقے سے صوبے بنے ہوئے ہیں اور لوحے محفوظ سے اتر کر ہمارے پاکستان کی سرزمین کے اوپر یہ لگی رکھیتی ہیں ماذ اللہ نئے ذلے بن جائیں گے نئے سوبے کی بات کر کے دیکھئے یہ حال ہے وہی انگریز کا بنایا ہوا لگا تو ہم نے خیانت کی ہے اور کرتے رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں اور اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے یہ میں آپ سے ارز کر دوں اب جو سہلاب آخری آ رہا ہے دجالی فتنہ اس درجے میں کامیاب ہو چکا کہ پوری دنیا میں سیکولیرزم کا ڈنکہ بج رہا ہے مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں مذہب رہے اپنے عبادتگاہوں میں گھروں کے اندر رہے ریاست سیاست قانون عدالت سماج کوئی تعلق نہیں پاکستان اس اعتبار سے منافق ہے کہ کہتا تو یہ ہے کہ نئی حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کی امانت ہے یہ کہتا تو ہے قرارداد مقاسن دستور میں لکھی ہوئی ہے بالفید اس کا نفاظ نہیں ہے بالفید وہی وہی نظام جو ہے سیکولر چلا رہا ہے جونکہ تو نہ اللہ کی حدود کا نفاظ ہے نہ اللہ کی شریعت کا نفاظ ہے کچھ نہیں لکھ دیا ہے دفعہ دو ست ستائیس میں لکھ دی ہے بس لکھا ہوا ہے اس کی کوئی آپریٹیر حیثیت نہیں ہے اس کی بنا پر آپ جا کر کسی کورٹ کے اندر چیلنگ نہیں کر سکتے کہ صاحب یہاں تو لکھا ہے کتاب و سنت کے منافی قانون نہیں ہو سکتا یہ تو منافی ہے اور چل رہا ہے نہیں جسٹیسیبل نہیں ہے وہ اس کی بنا پر آپ کسی کورٹ کا کنڈا نہیں کھٹا سکتے لکھا ہوا ہے دو ست ستائیس نفع بہرحال دنیا میں سکوڑنیزم کا ڈنکہ بج رہا ہے پوری دنیا میں سود اور جوے پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کا سکہ چل رہا ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہے پوری دنیا میں اب آخری حملہ جو ہو رہا ہے دجالی تہذیب کا وہ عالم اسلام میں ابھی کچھ بنیادی اقدار جو ہیں شرم حیاء عفت عصمت اس کے کچھ تصورات ہیں عصمت کسے کہتے ہیں عفت کسے کہتے ہیں شرم کس بلا کا نام ہے حیاء کس چیز کا نام ہے خاندان بھی کوئی شیع ہوتی ہے بڑوں کا آدم بھی کوئی شیع ہے میاں بیوی کا تعلق کس قدر مقدس ہے کس قدر اہم ہے خاندان کے ادارے کو کس طرح منظم ہونا چاہیے چادر اور چاردیواری کا تحفظ ہونا چاہیے ابھی عالم اسلام میں یہ قدریں ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے دجالی تہذیب جیسے کہ حضور نے بھی فرمایا تھا دجالی فتنہ جب پورے عروج پر ہوگا تو آخیر میں جو اس کی طرف نکلیں گی اس کی پیروی کرنے کے لئے وہ عورتیں ہوں گی حتی اِنَّرْ رَجُلَ لَيَرْجِوْا الْاَحْلِهِ یہاں تک کہ ایک بندہ مومن اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائے گا وہ پھر اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو فپی کو باندھ کر رسیوں میں جگڑ کر رکھے گا کہ کہیں دجال کے پیشے نہ نکل جائیں آج وہ فتنے کا آغاز ہو گیا ہے ایک کانفرنس انہوں نے کی تھی قاہرہ میں ہارٹ آف ڈی عرب مسلم ورل ایک کانفرنس میجین میں کی ہے ایشیا کے دوسرے کنارے پر قاہرہ کو کہا جا سکتا ایشیا کا مغربی کنارہ اس لیے کہ تھوڑے سے فاصلے سے ایشیا شروع ہو جاتا ہے لیکن ادھر یہ ہے ایشیا کا مشرقی کنارہ بیجنگ بیجنگ میں کانفرنس ہوئی انسانی حقوق کے نام پر عورت کی کامل مساوات ہومو سیکشول ایکٹ اسے بھی ایک نارمل سیکشول اورینٹیشن مانا جائے اس کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھائی جائے کہ یہ کوئی برا کام ہے یہ کوئی جرم ہے وہ قانون کے خلاف ہے ہومو سیکشول میریجز کو پوری طرح ایک فیملی کا سٹیٹس دیا جائے اب یہ کانفرنس ہونے والی ہے چار پانچ جون سے لے کر نو جون تک نیو یارٹ میں یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کا علاقہ ہوگا بیجنگ پلس فائیو کانفرنس اب یہ ساری چیزیں جو ہیں پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک محنت اور مزدوری کی حصیت دی جائے وہ سیکشول ورکرز ہیں جیسے انڈسٹریل ورکر ہے کہیں کوئی کسی اور انداز میں دفتری کوئی ورکر ہے اسی طرح وہ سیکشول ورکرز وہ انہوں کی تصریف کی جائے اور عورت گھر کا کام کاج کرنے کی پابند نہیں ہے اگر وہ گھر کا کام کاج کرے تو اس کے اوپر مزدوری طلب کر سکتی ہے ویج ماند سکتی ہے شوہر سے اسی طرح بچے پیدا کرنا اور نو مہینے اپنے پیچ میں اٹھانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے سیکنڈ ڈیمانڈ ویجز اس کے اوپر اسے اجرت ملنی چاہیے اور طلاق اور وراثت میں مکمل مسابات قائم کی جائے اب اگر سوچئے اگر یونائٹیڈ نیشنز کے ذریعے سے یہ چیزیں نافذ کی گئیں کہ جو ملک ان کو نہیں کرتا اس کا مطلب ہے ڈسکریمنیشن کر رہا ہے وہ ہیومن حقوق پھروا نہیں ہیں ہیومن رائٹس اور ہم نے تو اس کے لئے پہلے ہی ہی ہیومن رائٹس کی کانفرنس کر کے گویا کہ خوشحامدیت کہنے کے لئے ہم نے دروازے کھول دیئے پہلے گرین لائٹ ان کو دکھا دیئے یہ سیلاب آ رہا ہے اگر ہم بھی نہ جاگے اور ہوش میں نہ آئے اور کھڑے نہ ہوئے جیسے کہ اگلی آیات میں آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ یوں سمجھئے کہ آخری عذاب دجال کا فتنہ جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تو فرمایا اب اس میں آدمی اگر دکھ لے باہر کام کرے محنت کرے جدو جہود کرے ظاہر بات ہے کہ اپنے مال کا کچھ حسار کرنا پڑے گا وقت لگائے گا وہی وقت اگر پیسہ کمانے میں سرف کرتا ڈاکٹر ہے اس کے ایک گھنٹے کی اتنی قیمت ہے دو گھنٹے اتنے 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 کچھ بناتا ہے اگر وہ لگاتا ہے کسی دین کے کام میں عمر بالمعروف نہیں ہے منکر کے کام میں تو اس کی اتنی ہی گویا کہ آمد بھی کم ہوئی لہذا اس کے لیے اگر مال اور اولاد کی محبت تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے تو جان لو وعلمو انما انبالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں یہ مظلور قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے بہت مرتبہ سورہ منافقون کا پچھلا درستہ یہاں پر اس میں بھی یہ آیت آ چکی ہے انما انبالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہو و ان اللہ عندہو و جن عظیم اور جان لو کہ اصل عجر بڑا عجر اللہ کے پاس ہے اولاد کے پاس کوئی عجر نہیں ہے تم ابھی آج میں آیا ہوں جب تو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر بتایا گیا وہ ایک سکول جو بنائے آٹھ ہزار روپے فیس ہے اور وہاں کاروں کے اتنے تھٹھ لگے ہوئے تھے کہ وہاں سے ہمیں راستہ بدل کر جانا پڑا ہے اس راستے کو کروس نہیں کر سکتے تھے اس شہر کے اندر آٹھ ہزار روپے فیس دینے والے لوگ یہ سارے حلال کی کمائی سے آتے ہیں حلال کی کمائی سے تو یہاں سوخی روڈی دو وقت جی نہیں مل سکتے سارا معاملہ جو چل رہا ہے انما انبالکم اولادکم فتنہ یہ مال اور علاد کا فتنہ ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہے اصل عجر بڑا عجر تو صرف اللہ کے پاس ہے اہل ایمان اگر تم اللہ کا تخوہ اختیار کروگے پہلا قدم اب یہ سارا جو ہمارے سامنے آیا ہے اس میں پہلا قدم کیا ہوگا خود اللہ کا تخوہ اختیار کرو پہلے خود اللہ کے بندے بنو خود اللہ کے حکام پر عمل کرو نماز تائم کرو زکاة ادا کرو اگر سائی میں استدعا تو حج کرو گھر میں شریف پردہ نافذ کرو اپنی معاش میں اگر کوئی حرام کا پہلو شاملہ نکالو یہ کام تو پہلے کرنا پڑے گا نا پہلا قدم تو ہوگا فیزیشن ہیل دائی سلف پہلے اپنے آپ کو بچاؤ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو آگ سے انتتقوا اللہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا یہاں فرقان کے میں کئی معنی ہوگے ایک وہ صلاحیت باطنی کہ جس کے ذریعے سے انسان حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے فرق کرتا ہے وہ استعداد جو فطرت کے اندر ہے اللہ تمہاری اس فطرت کو جگہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر قوت پیدا کر دے گا حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت اپنے اندر پیدا ہو جائے گی جیسے کہ حضور مساء اوقات کوئی صاحب سوال کرتے تھے آپ فرماتے تھے اس طفت قلبک جاؤ اپنے دل سے خود مشورہ کرلو فتوہ مانگلو بلاؤ افتاکل مفتی سب سے بڑا مفتی یہاں بیٹھا ہے کسی مفتی کے فتوے سے پہلے اپنے دل سے فتوہ مانگلو دل بتا دے گا کہ یہ کام غلط ہے یا براد اور یا صحیح تو فرمایا ان تتق اللہ یجع لکم فرقانا دوسرے کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں غضوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے تمہاری پاس اللہ کی نصرت آئے گی تمہیں خود نظر آ جائے گا فرقان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل میں امتیاز کی نشانیاں سامنے آ جائے گی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دے گا درگدر فرما دے گا گناہوں سے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ عَظِيمُ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اب آئیے دیکھئے میں نے ارس کیا تھا کہ تقریباً ایک سال کے بعد یہ تین آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہی باتیں جو ان چھے آیات میں آئی ہیں ان تین آیات میں لہذا ہم جلدی ان کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ لیکن ایک ریورس آرڈر میں ہے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ یہ ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانوں بات ایک ہی ہے کہیں ترطیب کا فرق ہو گیا کہیں اسلوب کا فرق ہو گیا کہیں لفظی فرق ہو گیا منوٹنی نہیں ہوتی ایک ہی طرح کی بات نہیں بلکہ یہ کہ مختلف اسالیب سے اس بات کو بیان کیا جائے جو آخری بات آئی تھی سورہ انفال کے آیت میں اور یہ بتا چکا ہوں آپ کو نزول کے اعتبار سے جو ہم نے آیات ابھی پڑھی ہیں چھے یہ سن دو میں نازل ہوئی غزوہ بدر کے فوراً بعد اب جو پڑھ رہے ہیں وہ سن تین میں نازل ہوئی غزوہ اہد کے فوراً بعد یہ زمانہ جو ہے نزول کے اعتبار سے ایک سال کا فرق ہے اگرچہ مصف میں قرآن مجید میں آپ کو یہ سورہ آل عمران ملے گی تیسرے اور چوتھے پارے میں اور سورہ انفال ملے گی نوے پارے میں تو ترتیب وہ علیدہ ہی علیدہ ہے اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے جو اس کے نزول کی ترتیب ہے اور اس میں آپ کے سامنے آئے گا کہ جہاں یہ آخری بات آئی تھی ان تتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اہلِ ایمان اللہ کا تقواہ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقواہ کا حق ہے اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں میرا یہ دعویٰ ہے قرآنِ مجید میں اس سے زیادہ گاڑی آیت تقوا کے موضوع پر اور اللہ کے حکام کی پابندی کا التزام کے موضوع جو ہے اس پر اس سے زیادہ گاڑی آیت اور کوئی نہیں گاڑی بھی ہے خوفناک بھی ہے خوفناک صحابہ گھبرا گئے اس آیت پر حضور کی سنمن میں حاضر ہوئے حضور اللہ کے تقواہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے کس کے بس میں ممکن ہے ہر لحظہ تمہارا بالکل ٹھیک ٹھیک اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہو کہیں بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کا حق ادا ہو گیا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق کو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا خود حضور کے اپنے الفاظ ہمیں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے میں فرماتے ہیں ما عبدناکہ حق عبادتک وما عرفناکہ حق معرفتک اے اللہ ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہ پر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا تو صحابہ کو تو گھبرانا تھا یہاں اس لیے کہ صحابہ قرآن سنتے تھے اور پڑھتے تھے تو فوراً اپنے آپ کو تولتے تھے ہم اس پر پورے اتر سکتے کی نہیں اسی طرح سورہ انام کی آیت نازل ہوئی دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے بداؤ اگر تم کے علم رکھتے ہو وہ لوگ امن کے مستحق ہوں گے جو ایمان لائیں اور ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں صحابہ گھبرا گئے حضور کونسا شخص ایسا ہوگا جو سرے سے ظلم کی آمیزش نہ کرے ہم سے ظلم ہو جاتے ہیں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کسی اپنے بھائی پر ظلم کر بیٹھتے ہیں بے جانے بوجھے ہو جاتا ہے بغیر نیت ارادے کے ہو جاتا ہے یہ تو بڑی کڑی شرط ہے حضور نے ایک منان دلایا دیکھو نہیں اصل میں اس آیت میں ظلم کا مطلب ہے شرک اور سورہ لقمان کی آیت پڑھی شرک ہے بڑا ظلم تو دیکھو اس سے مراد یہ ہے کہ جو شرط ایمان لائے اور شرک کی کوئی آلودگی نہ ہونے دے تو اس کے لئے آمن ہوگا تب ان کی جان میں جان آئی اسی طرح اس آیت پر گھبرائے ہیں تو پھر جب سورہ تغاب ان کی آیت نازل ہوئی ہے تو ان کی جان میں جان آئی فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے تو حد امکان کی حد تک تو انہوں نے کہا ہم اپنے سے کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں دیکھیں ان تین آیات پر میری ایک پوری کتاب موجود ہے اور آج اس کے کچھ نسخے یہاں پر لے آئے گئے ہیں امت مسلمہ کے لئے صح نکاتی لائے عمل تین آیتوں میں سے ایک ایک نکتہ جو ہے امت کے لئے عمل کا ایک نقشہ پروگرام آج ہم پروگرام بنانا چاہیں کیا کریں کیسے کریں تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ پہلے خود تقویٰ اختیار کریں اپنی زندگی میں حلال اور حرام کے حدود کو قائم کریں حرام کی کوئی آمید نشنا ہو ہماری معاشر کے اندر چاہے سوکھی روٹی ملے چاہے دو وقت کی مجاہ ایک وقت کھانے کو ملے اس لئے کہ قرآن تو کہتا ہے ہم آجمائیں کہ تمہیں خوف سے بھی بھوک سے بھی فاقہ آئے تو آئے حرام کا نوالہ اندر نہ جائے دیکھنا موت نہ آئے مگر فعالت فرما برداری میں اس کا کیا مطلب ہے جس وقت کوئی شرف بناخ کر رہا ہوتا ہے کیا وہ اس وقت فرما بردار ہوتا ہے کیا جب کسی شرابی نے شراب پی ہے وہ فرما بردار ہے اس وقت اللہ کا وہ مسلم ہے مطی ہے قانوناً مسلمان ہے حقیقتاً مسلم نہیں ہے حقیقتاً ایمان سے بھی خارج ہو چکا ہے متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو غریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا جب زنا کرتا کیسے ہو سکتا اس کے دل میں ایمان ہو وہ تو ایمان دے لے کے نہ ہوا پھر جو دل میں ایمان بھی ہو پھر زنا ہو رہا کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے قانونی اسلام کے دائرے میں رہتا ہے کافر نہیں ہوتا یہ خوارج کی رائے ہے کہ کافر ہو گیا گناہ کبیرہ کا مرتقی کافر ہو گیا نہیں کافر نہیں ہوتا مسلمان رہتا ہے لیکن بہرحال ایمان کے درجے سے اس وقت وہ خارج ہے ایمان حقیقی کے درجے سے خارج ہو گئے تو مت مرنا مگر فرما برداری اب کیا پتا موت کب آ جائے کس کے پاس گارنٹی ہے گارنٹی ہے کہ شراب پی لوں گا پھر نشہ بھی اتر جائے گا پھر توبہ بھی کر لوں گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں بہت بڑے شائر لکنوکی اور مسلمان ان کی موت حسرتناک موت جسے آپ کہتے ہیں سمال آورز آف دی موت نکلی رات کے دو تین بجے شراب خانے سے نکلے نشے میں دھد لڑکھڑا کر گرے لکنوکی بات ہے اور ساتھ ہی بدروت ہی وہ نالی گندی پانی کی اس کے اندر گر گئے وہاں سے لاش برامت ہوئی یہ موت حالت اسلام کی موت نہیں ہے یہ نافرمانی کی حالت میں موت آئی اب اگر آپ تیہ کر لیں کہ نہیں مروں گا اب اگر فرما برداری کی حالت میں تو ایک ہی راستہ ہے کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے مبادہ این اسی لمحہ موت کا پنجا آ کر دموچ لے آپ کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے زیادہ گاڑا اور زیادہ ایمپیٹک انداز میرے نزدیک میرے محدود علم کی حد تک میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید میں اس آیت سے زیادہ سخت قائد یا ایوہ الذین آمنوا تقل لا حق قطقاتہی ولا تموتن نا اللہ وانتو مستبوت لیکن لاحہ عمل کے اعتبار سے پہلا نکتہ پلے باندھیجے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرو ہمارے ہم بڑی تحریکیں چلئے دوسروں کو درست کرنے کے لیے تو کمر کس لیتے ہیں اسلام کے نعرے لگانے کے لیے سڑکوں پر آ جائیں گے ختم نبوت کے لیے گریبان کھول کھول کر گولیاں کھا لیں گے مسجد کی حفاظت میں جانے دے دیں گے مسجد یک شب بھی بنا دیں گے ہندووں کا مقابلے میں مسجد تو بنا دی شب برمے ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا نماز نہیں پڑیں گے تو یہاں اس کے برقس ہے پہلے خود ٹھیک ہو ہر ایٹ جو ہے پہلے پکاؤ اس کو وہ پکی ہو جائے پھر فصیل میں لگانا تو فصیل مضبوط ہوگی کچھی فصیل ایٹوں کو جوڑ دو گے تو وہ تو اس حلاب کا ایک ریلہ بھی جو ہے وہ فصیل برداشت نہیں کر سکے گی تو پہلے ہر ایٹ پختہ ہو ہر بندہ مومن تقویٰ اور اسلام پر عمل کے معاملے کے اندر پورا پورا میار جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کوت آتے ہیں اب جو یہ ایٹیں پک گئیں جس کو اکبر علابادی نے کہا ہے کہ تُو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ایٹ پختہ ہو جائے پٹی ہو تب کام آئے گا ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نرک تعمیر نہ کر اگر یہ اپنی خود اپنی زندگیوں کے اندر جو قرآن مجید میں آیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ اللہ تعالی کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ ان کے اپنے اندر جو قیفیات ہیں اسے نہیں بدلتے اندر جو ہے یقین ہے ہی نہیں اندر تو وسوسیں ہیں اندر تو شکوک و شبہات ہیں اور نہ وہ یقین ہے نہ ایمان ہے جب تک یہ اندر ایمان نہیں آئے گا اندر تقوی نہیں آئے گا جیسا کہ حضور نے تین مرتبہ ایک دفعہ اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اپنے قلب مبارک کی طرف تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں ایمان اور یقین اگر دل میں ہوگا تو تقوی ہے تو پہلے تو تقوی اور اسلام پر عملاً کاربند ہونے کے مرحلے سے انسان گزرے اور اب ان ایٹوں کو جوڑو وَعْتَسِمُوا بِحَمْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور سب مل جل کر مضبوطے سے اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو اب جمعیت اب ان ایٹوں کو جوڑو فصیل بناو بنیان مرسوس جسے کہا گیا ہے سورہ صفح میں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا قَانَّهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُوسِ اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفحیں باندھ کر جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو بنیان مرسوس بنانے کے لیے پہلا مرحلہ ایٹ مضبوط ہر فرد جو ہے اس کی شخصیت اس کا تذکیہ اس کی تربیت اس کے اندر جو ہے ایمان اور یقین اور عمل میں اسلام اور شریعت کے اپاہ کارمند ہونے کی بات ہو جائے پھر ان کو جمع کرو وَا قَسِمُوا بِحَمْ لِلَّهِ اللہ کی رسی کو مل جل کر جمع ہو کر مضبوطی سے کھام لو اور تفرقے میں مرتلازہ ہو یہاں سوال پیدا ہوتا اللہ کی رسی کونسی ہے بلکہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بھی سنا رہا ہوں آپ کو سنتِ ہتر میں جو ایک بہت بڑی سمیٹ کانفرنس ہوئی تھی عالم اسلام کی لاہور میں شاہ فیصل شہید رحمہ اللہ وہ بھی آئے تھے بھٹو کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں یہ آیت جو ہے ہر رکشا کے پیچھے ہر ٹیکسی کے اوپر ہر بیلر کے اوپر وَا قَسِمُوا بِحَمْ لِلَّهِ جَمِيرُ وَلَا قَفَرَ رَفُ میں ایک پریس میں گیا وہاں ہماری بیری کوئی کتاب چھپ رہی تھی وہی آزاد کشمیر کی حکومت کے جو محکمہ اطلاعات کے چیف تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے وہ صدر عبدالقیوم صاحب صدر تھے وہ وہاں پہ سربراہان مملکت کو کشمیر کا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے کتاب چاہ شائع کر رہے تھے وہ اس کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن میں کام گیا جب انہوں نے کہا یہ کیا بے معنی بات ہے اور یہ آزاد کشمیر کا ایک ذمہ دار شخص کہہ رہا ہے وہاں تصیب ہوئے حمل اللہ اللہ کی رسی کو مضموطی سے تھام لو کون سی رسی ہے وہ کہاں لٹکی ہوئی ہے وہ رسی یہ محمل کلام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ میرے ان گناہگار کانون نے خود پاکستان میں مکتبہ جدید پریس کے اندر بیٹھ کر اس موقع پر یہ الفاظ سنی اور اس شخص کی حکومت کا ذمہ دار آدمی جو کہ خود اپنی جگہ نماز روزے کا پابل سردار عدل قیم خان بہرحال یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ضرور کہ اللہ کی رسی وہ کون سی اب اس میں یقیناً قرآن مجید میں کیونکہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہم نے اے محمد یہ کتاب آپ پر نازل کی تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے بیان کریں تفصیل کر دیں تشریح کر دیں جہاں کوئی اجمال ہے ابحام ہے تو اس کی تبعین اور تشریح آپ کے ذمہ ہے لہذا حضور نے اس کی تشریح کر دی کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا قرآن حمل اللہ ہے اگر اگر آپ تفاصل کو دیکھیں گے تو آپ کو اور اقوال بھی مل جائیں گے مفسرین کے لیکن میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا جب حضور کا فرمان موجود ہے وہی جو حضرت علی کی حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور نے فرما انہا ستکون فتنت تو اس پر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارز کیا کہ بل مخرج منہا یا رسول اللہ اب جو حضور نے فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قم لکم ونبع ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الزکر الحکیم وہو صناعت المستقیم وہو حبل اللہ المتین یہی قرآن ذکر حکیم ہے یہی قرآن صراط مستقیم ہے یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے رابی حضرت علی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں القرآن وحبل اللہ المبدود الى السماع الى الارض یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین اور ایک حدیث تو تبری کی جو بڑی موجم ہے تبرانی کی اس میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے اس حدیث کی تفصیل یہ آتی ہے کہ حضور ایک لوگ اپنے حجرے سے برامد ہوئے مسجد کے کونے میں دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں چہرے پر مشاشت کے آثار ظاہر ہوئے اب آپ چل کر آئے ان لوگوں کے پاس اور ایک سوال کیا بڑا عجیب اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اس وقت آپ کی شفتت اور محبت جو ہے چپک رہی ہے آپ کے ایک ایک لفظ سے اللہ ایلہ اللہ وانی رسول اللہ ہے وانہ حاضر القرآن جاء من عند اللہ کیا آپ حضرات اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے اب صحابہ کا جواب کیا ہو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ کے رسول ہم سب گواہ ہیں اس کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے اب آپ نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُو تو خوشیہ مناؤ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُهُ بِأَيْدِكُمْ وَتَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے حبل اللہ گویا کہ اب دوسرا مرحلہ ان میں تقویٰ ہو ان میں دین اور شریعت پر عمل ہو بالفعل اور ان کو جوڑنے والی چیز قرآن بن جائے کیوں دیکھئے ایک جمعیت ہوتی ہے حیوانوں کی ایک گلہ جارہا ہے بھیڑوں بکریوں کا ایک چروہا ہے ایک لاتھی لے کے چل رہا ہے کافی ہے اس کے لیے پورے گلے کو جمع رکھے گا یا تو ایک دو کتے ہیں بہت بڑا گلہ ہے تو ایک دو کتے ساتھ ساتھ چل رہا ہے بختن ہو گئی انسان حیوان نہیں ہے انسانوں کو جوڑنا ہے تو ان کے ذہنوں کو جوڑنا ہوگا ان کے خیالات میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی ان کے نظریات کے اندر یک سانی پیدا کرنی ہوگی ان کے مقاسد میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی ان کے فکر کو ایک سانچے میں ڈالنا ہوگا تب ہی انسان جڑیں گے ورنہ ایک مصنوعی جمعیت سے کچھ نہیں ہوتا زمردستی مانگ دیجئے کوئی حفائدہ نہیں ہوگا ان کے ذہن ایک ہو ان کی سوچ ایک ہو ان کی امنگے ایک ہو ان کے ولولے ایک ہو ان کے حدف ایک ہو ان کے مقاسد ایک ہو ان کا نصب العین ایک ہو تب وہ جڑیں گے اور یہ قرآن ہے جو آپ کے فکر کو بدلتا ہے ایک رخ پر ڈالتا ہے آپ کے مقاسد معین کرتا ہے اَنَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي یہ ہے کہ جو آپ کو معین کر دیتا ہے یہ کہ آپ کی اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے پھر اس کا فکر اس کی سوچ اس کے نظریات اس کی شریعت اس کے احکام اس کا نظام سیاسی معاشی معاشرتی یہ ساری چیزیں ہیں جب فکری ام آنگی ہوتی ہے تو در حقیقت انسانوں کی پھر جمعیت مضموط ہوتی ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئِنْ وَلَا تَفْرَّقُوا میں تو آج سوچ رہا تھا کہ کافی وقت ہمارے رفیق نے لیا میری زندگی کی کچھ حالات و واقعات بیان کرنے میں اور بس وقت خامخواہ کا تکلف ہے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ذرا سا اشارہ اس ستھنمہ کر رہا ہوں میں نے جب کام شروع کیا انڈیپینڈنٹلی تو پہلا کام یہ کیا قرآن کی طرف دعوت حلقہائے بطالہ قرآن پھر انجوم الخداب قرآن قائم کی قرآن اکیڈمیز قائم کی قرآنی تربیت گاہیں منقل کی گمزان مبارک میں ترابی کے ساتھ چھے چھے گھنٹے لوگ جاگے ہیں قرآن کا پورا ترجمہ سننے کے لئے چھے چھے گھنٹے یہ سارا کام ہوا ہے اس سے وہ ایک جمعیت وجود میں آئی ہے ان کی سوچ ایک ہے ان کے نظریات ایک ہے ان کا فکر ایک ہے ان کے عزائم ایک ہے ان کے ارادے ایک ہے مقاصد ایک ہے عداف ایک ہے ویلیوز ایک ہے اقدار ایک ہے تب جا کر وہ جمعیت وجود میں آئی ہے جس کا نام تنظیم اسلامی ہے وہ اس کا اگلی آیت میں ذکر آ جائے گا لیکن نیسا کہ میں ارز کر رہا تھا یہ صحیح دکاتی لائے امروز پر پوری کتاب ہے اس میں ایک ایک نکتے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اس وقت نوٹ کر لیجئے پہلا نکتہ کیا تھا ہر عیت کو پختہ کرو ہر فرد جو ہے تقوی اور اسلام پر عمل عمل پیرا ہونے کا مرحلہ پہلے تیک کرے پھر یہ لوگ جڑیں آپس میں جڑ جائیں قرآن مجید انہیں ایک دوسرے سے چپکا دے اقبال نے اس لیے اس کی تعبیر کی ہے ایک آئین کی وجہ سے مسلمان زندہ ہے اور یہ پیکرِ بلت جو ہے اس کے اندر زندگی جو ہے قرآن کی وجہ ہے پیکرِ ملت زے قرآن زندہ ہم تو سب خاک ہیں ہمارے اندر جیسے خاکی وجود میں یہ دل ہے دھڑک رہا ہے ایسے ہی امت کے اندر دھڑکنے والا دل قرآن ہے اے تسامش کن کہ حبل اللہ ان تینوں حدیثوں کا مفہوم اپنے ان دو اشار میں بیان کر دیا پگڑو اسے مضموطی کے ساتھ کہ حبل اللہ یہ ہے میں حران ہوتا ہوں اور مفسرین نے اور باتیں کیوں کہہ دی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود اور علامہ اقبال نے اسی قول کی ترجمان یہ اپنے ان دو اشار میں کر دی اب دیکھئے آج ایک خاص بات یہ ہو گئی اس آیت میں اب ذکر آ رہا ہے انسار کا سورہ انفال کی آیات میں ذکر آیا تھا مہاجرین کا یہاں ذکر آ رہا ہے انسار کا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور ذرا یاد کرو اللہ کا وہ انام جو تم پر ہوا اب جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا سوچنا پڑتا ہے بین السطور یہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے تو بعد میں وضاحت ہو جائے گی یہ اصل میں انسار مدینہ سے خطاب ہے اوثر خضرج اِذْكُنتُمْ اَعْدَانْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا تو تم اللہ کے انام و عسان سے اب بھائی بھائی بن گئے ہو وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاهُ فَرَتِ مِنَ النَّارِ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا تو اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آِيَاتِهِ لَعَلْ لَكُمْ تَحْدَدُونَ اسی طریقے سے اللہ تعالی واضح کرتا ہے تمہارے لئے اپنے آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اس کے پسمندر میں ہے کہ یہ جو دو قبیلے تھے انسار کے آسر خضرت ان کے درمیان سو برس سے ایک جنگ جاری تھی نسلن باردہ نسلن جیسے ہوتا ہے قبائل کے اندر اب اس مرتبہ ان کے اتنے آدمی مار دیئے ہیں کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بدلہ لے لیا اتنے آدمی ان کے مار دیئے سو برس سے یہ دشمنی چل رہی ہے اور اتنے لوگ مر چکے تھے ان کے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ ہمارے یہ دونوں قبیلے جو ہیں لڑ کر کٹ کر مر کر ختم ہو جائے اور یہودی تینوں قبیلے جو ہیں وہ آگ بڑھکاتے تھے مالکانِ دیہ تو اصل میں یہ تین یہ قبیلے تھے یہ تھے عرب یہودی تو عرب کے نہیں تھے باشندے یہ تو شام سے آئے تھے فلسطین سے آئے تھے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے کس موقع پر آباد ہوئے یہ ہے بالمبنہ یہ صحیح طور سے ہو سکتا ہے نبو کا نظر نہیں جب انہیں خدیڑا تھا تب اس وقت آگئے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے سن ستر عیسوی میں جب آکر ٹائٹس رومی نے جو سیکنڈ ٹیمپل بھی تباہ کیا ہے اور ڈائیس پورا شروع ہوا ہے سن ستر عیسوی میں شاید اس وقت آئے ہوں اللہ و عالم لیکن یہ اصل میں عرب کے باشندے نہیں تھے تو جیسے ہم کہتے ہیں مالک آنے دے سنز آف دی سوائل جو اصل سرزمین کے فرزن ہیں وہ تو تھے آس اور خضرہ جی یہ تینوں قبیلے انہیں لڑاتے رہتے تھے جیسے یہودیوں نے یورپ کے اوپر جو اپنا شکنجہ قصہ ہے وہ یورپ کے تمام ملکوں کو آپس میں لڑاتے تھے جب لڑتے تھے وہ تو انہیں قرص دیتے تھے بہت ہائی انٹریسٹ ریٹ کے اوپر قرص دیتے تھے یہ ہاؤس آف روز چائلز اور یہ گولڈ سمیت یہ تمام کے تمام گھرانے جو بنے ہیں وہ در حقیقت دوولے یورپ کے آپس کی خانہ جنگیاں جن کو بھڑکاتے تھے یہودی اور پھر انہیں قرص دیتے تھے اور بڑے باری جو سود وصول کرتے تھے اور ہوتے ہوتے بینکنگ کا نظام بنا کر اور پورے یورپ کے جو ہے اپنے سکنجے میں لے لیا جس کو کہ علامہ اقمال اس صدی کے آغاز میں جا کر مشاہدہ کر آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں یہ انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تین برس علامہ اقمال نے یورپ میں گزارے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں لیکن مشاہدہ کر لیا گاہ میری نگاہتیں سیر گئی دلے وجود گاہ علچ کے رہ گئی میرے توہمات میں تو وہ تو انہوں نے دیکھ لیا یہی معاملہ وہ کر رہے تھے انہیں آپس میں لڑاتے تھے کبھی ان کی مدد کر دی کبھی ان کی مدد کر دی کوئی ان کا حلیف بن گیا کوئی ان کا حلیف بن گیا اس طرح بہت شدید یوں سمجھئے کہ کرائیسس سے دو چار ہو چکے تھے عوصل خضرت کے دولوں قبیلے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت حضور کی آمد ہو گئی دونوں حضور پر ایمان لے آئے حضور گویا کہ آر بیٹریٹر ہو گئے اب حضور جو ہے سالس بن گئے حضور ہی کا کیونکہ حکم دونوں مان رہے ہیں لہذا وہ ساری عدابتیں اور ساری دشمنیاں جو ہیں وہ قتم ہو گئیں شیر و شکر ہو گئے ایک طرف حضور نے مہاجرین اور انسار کو شیر و شکر کیا معاقات بین الانسار والمہاجرین دوسری طرف عوصل خضرت کے ان دونوں قبیلوں کو جو ہے شیر و شکر کر دیا یہ خاص ان کی طرف دعوت دیشارہ ہو رہا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَان تم دشمن تھے ایک دوسرے کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا تم اللہ کے فضل و کرم سے اب بھائی بھائی ہو گئے ہو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهُ فَرَتٍ مِّنَ النَّار اور تم تو آگ کے دڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے گرا چاہتے تھے کہیں وقت پر اللہ نے دستگیری فرمائی تمہاری فَأَنْقَدَكُمْ مِّنْهَا تمہیں اسے بچا لیا اور نکال لیا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَنْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت اخذ کرو تمہاری ہدایت میں اور اضافہ ہو جائے باران اس کو سمجھ یہ جملہ بہت ارزا لیکن یہ ربط آج کے درس میں بہت اندہ ہو گیا کہ سورہ انفال کی اس آیت میں جو مرکزی آیت تھی آیت نمبر چار اس کے پس منظر میں مہاجرین کا تذکرہ تھا اور اس آیت کے اندر جو ہے مرکزی آیت یہ نمبر دو جو ہے اس میں اس میں انسار کا تذکرہ ہو گیا لیکن نکتہ دو آیتیں پہلے افراد دین پر کاربند ہو وہ تقوی کی روش اختیار کریں پھر جڑے مل جل کر ایک طاقت بنیں اب وہ طاقت کیا کرے گی یہ تیسری آیت ہے اور تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے امت وجود میں آنی چاہیے اس میں یہ من ہے اس کے بارے میں دو آرہاں ہیں من بیانیا یا من تبعیزیا من بیانیا تو یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں لِلْأَمِيرِ مِنْ اَوْلَادِهِ جُنْدُنْ فلاں امیر جو ہے اس کی تو اپنی اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے یعنی اللہ نے اتنے بیٹے دے رکھے ہیں اگر ملک عبدالعزیز جو ہے آل سعود والے ان کی تو اپنی اولاد ہی فوج تھی تو اس طریقے سے لِلْأَمِيرِ مِنْ اَوْلَادِهِ جُنْدُنْ یہاں من جو ہے تبعیزیا نہیں ہے بلکہ اولاد ہی سے ایک لشکر وجود میں آگیا تو گویا کہ تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے بلتکم منکم امتن تمہارے ذریعے سے اب ایک ایسی جمعیت برپا ہونی چاہیے اور ایک یہ ہے کہ اگر کسی وقت ایسا ہو جائے کہ پوری امت اپنے فرض منصبی کو بھول چکی ہو تو کچھ لوگ تو جاگے ہوش میں آئے اور وہ اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بن جائیں جیسے آپ کہتے ہیں سٹیٹ ویڈن سٹیٹ پارٹی ویڈن پارٹی کانگریس میں فارورڈ بلوک تھا تو امت مسلمہ جب سو جائے بے ہوش ہو جائے اسے یاد نہ رہے اپنی ذمہ داری اپنے فرائض کا شعور نہ رہے وہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم بن جائے حالانکہ ہم نے تو انہیں برپا کیا تھا کہ دنیا پر حجت قائم کریں ہماری طرف سے ہمارے دین کا پیغام پہنچائیں ان کے اوپر حجت قائم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ جا کر یہ نہ کہہ سکے اللہ تجھے تیرا دین ہمیں کسی نے پہنچایا ہی نہیں فرض منصبی یہ تھا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے لیکن جب امت سو گئی ہو جیسے کہ آج سو ہی ہوئی ہے بلکہ امت تو ہے ہی نہیں اللامہ اقبال جو وحدت امت کے سب سے بڑی حدیخان ہیں اس دور میں اس صدی میں پچھلی صدی میں جمال الدین افغانی تھے رحمت اللہ علیہ اس صدی میں اللامہ اقبال لیکن اللامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں مانا ہے کہ it must be accepted that there doesn't exist any muslim ummah at this time instead we have a number of muslim nations آج دنیا میں کوئی ایک امت مسلمہ موجود نہیں ہے اس کی بجائے جو موجود ہیں وہ کچھ مسلمان اقوام ہیں مختلف اقوام ہیں مختلف ممالک ہیں پچاس ہیں کہ ساٹھ ہیں کہ کتنے ہیں کتنی قومیں ہیں اور پھر ایک ملک کے اندر اندر کتنی قومیتیں ہیں جہاں چار قومیتیں تو سب مانتے ہیں پانچویں قومیت کراچی میں پیدا ہوئی چھٹی قومیت سرائکی کی پیدا ہو رہی ہے وہ تو قومیت ہی قومیتیں جب تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ جب میں ایک مرتبہ گیا ہوا تھا انٹیوری اور سندھ کے دورے پر لڑکانا میں پریس پرانشنس تھی تو کسی نے کہا اخبار نویز نے تھا یہ چار قومیتیں تو ہم نے سنی تھی پانچویں کہاں سے آگئی میں نے کہا جہاں سے چار آئیں مہی سے پانچویں آئیں یہ کہ چار ہو سکتی تو پانچویں کیوں نہیں ہو سکتی اور چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی اور ساتھویں کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ سرائکی قومیت جو ہے اب وہ مدعی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ علیدہ ہو یہ دوسری بات ہے کہ پنجاب جو ہے کسی طرح آمادہ ہی نہیں ہے وہ پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے ایس پنجاب وہ چھوٹا تھا ایس پنجاب کے مقابلے میں جو پاکستان میں آیا ہے اکتیس میں سے سترہ زلے آئے تھے پاکستان میں چودہ گئے تھے ہندوستان میں ان چودہ زلوں کے تین صوبے بن چکے ہیں ایک پنجاب ایک ہریانہ اور ایک ہیماچل پردیش چودہ زلوں کے تین صوبے بن گئے لیکن یہ سترہ زلے بدلنے کو اور آپس میں تقسیم کو تیار نہیں بارالو ایک سیاسی مسئلہ ہے میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن سوال مزنا یہ ہے کہ یہ تقسیم ہے اس وقت قومیتیں ہیں تو اگر قوم جو ہے پوری امت سو گئی ہو قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہو امت کا فرض منصبی اس کے سامنے موجود ہی نہ ہو تو پھر کم سے کم کچھ لوگ تو جاگے ہوش میں آئیں جیسے حکیم سعید صاحب نے نعرہ دیا تھا مرہوم نے جاگو اور جگاؤ جاگو اور جگاؤ یہ ان کا ایک سلوگن تھا تو جاگو اور جگاؤ خود جاگو کہ تمہارا وجود اس لیے ہے اور تم لوگوں کو جگاؤ اور بلجل کر ایک طاقت بنو اب یہ امت میں بڑی امت میں سوئی ہوئی امت میں سے کچھ جاگے ہوئے لوگوں کی ایک امت وجود میں آئے اور وہ صرف تین کام کرے یہ آج بڑی اہم ہے یدعونا الالخیر دعوت دے خیر کی اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید ہوا خیرم مما یجمعون یا ایوہ الناس قد جات کن مععزت من ربکم وشفاؤن لما فی الصدور وخدم ورحمت للمومنین قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیرم مما یجمعون یہ قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ جمع کرتے ہیں مال دولت اسباب فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسیز اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کیا جمع کیا ہے دھروں کی اندر لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھتر قیمتی شہہ جو ہے وہ قرآن دعوت الالقرآن بلاو قرآن کی طرف میری پوری زخیم کتاب ہے دعوت رجود القرآن امت قرآن سے کٹ گئی تھی دوبارہ قرآن کی طرف دعوت دینے کا عمل شاہ ولیاللہ دہلوی نے شروع کیا ہے آج سے تین سو ورس قبل پھر ان کو دینوں بیٹوں نے یہ بات آگے بڑھائی ہے پھر ہندوستان کے اندر بڑے مفسرین بڑی تعداد کے اندر وہ پوری تفصیل آپ کو میری اس کتاب میں مل جائے گی دعوت رجود القرآن کا منظر اور پس منظر اس کے زمن میں کچھ خدمتیں میں نے بھی کی ہیں میرے ساتھیوں نے کی ہیں انجمل خدام القرآن نے کی ہے بہت اہم تکڑا ہے یہ اور صرف وہی لوگ ہوں گے فلا پانے والے وہ جو گریٹر امت ہے جو سوئی ہوئی ہے جسے اپنا فرض منصبی ہی یاد نہیں جسے اپنے روٹی سے اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر ہی سے فرصت نہیں اپنے گھر کی سجاوٹ اور اپنے محل کی تعمیر کے علاوہ کوئی خیال ہی نہیں ان کو چھوڑ دو ان کے لیے فلا نہیں ہے ان کے لیے دنیا انہوں نے پسند کر لی ہے اور دنیا میں ہم دے دیتے ہیں جس کو من کانا یرید العجلتا اجلنا لہو فیرہ ما نشاؤ لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یسلاح مضمومم مدحورہ یہ طالب دنیا بن گئے تو دنیا ہم دے رہے ہیں ان کو ان کو دفع کرو لیکن جو جاگ جائیں ہم وہ یہ تین کام کریں دعوت الالخیر یعنی دعوت الالقرآن نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا اور صرف یہ لوگ ہوں گے یہ کلمہ حسن ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَلَاحَ پانے والے لوگ صرف یہ ہوں گے اب دیکھئے یہاں ایک بڑی عبدہ ترتیب ہے تین آیتیں ہیں یہ ایک ایک آیت میں پہلی میں دو ایک ایک نکتہ ہے آخری آیت میں تین نکتے آگئے پہلے یہ کہ ہر شخص تقویٰ اور اسلام پر کاربند ہو ثانیاً قرآن مجید تمہیں جوڑ دے آپس میں یہ گلو بن جائے یہ گوند بن جائے جو تمہیں یک بنیان مرسوس بنا دے تمہارے ذہن فکر نظریات خیالات کو ایک سانسے میں ڈال کر نمبر تین اب ایک ایسی جماعت بنو جو یہ تین کام کرے خیر کی دعوت نیکی کا حکم بدی سے روکنا اب دیکھئے بدی سے روکنا بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس وقت بہت بڑی ایک تحریک چل رہی ہے بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ خیر وجود میں آ رہا ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے کچھ لوگ تھے جن کے شامع کسی اور طرح بسر ہوتی تھی ہم مسجدوں میں گزرتی ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات لیکن یہ کہ وہ صرف امر بالمعروف ولا معاملہ صرف فضائل کی تلقین نہیں ہے یعنی المنکر کا کام نہیں کرتے کہتے ہیں جب لوگ سب ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنی کتاب میں نو مقامات قرآن مجید کے دیئے ہیں جہاں یہ اسطلاح آتی ہے امر بالمعروف ولا معاملہ بالکل جڑ کر جیسے گاڑی کے دو پئیے ہوتے ہیں ایک پئیے پر نہیں چلے گی گاڑی وہ تو گھومتی رہے گی اپنی جگہ پر دو پئیوں پر گاڑی چلے گی لہذا امر بالمعروف کے ساتھ نحیل المنکر لازم ہے ضروری ہے بلکہ بعض احادیث کے اندر تو نحیل المنکر پر زیادہ زور ہے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اگر وہ کشتی کے جو پہندے والے جو لوگ ہیں وہ سراخ کر لیں گے تو جہاں دوبے گا تو سب دوبیں گے ورنہ ان کا ہاتھ پکڑو انہیں سراخ مت کرنے دو اور معاشرے کے اندر اگر فساد پھیل جائے تو آپ اپنے ذاتی تقویٰ کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو جب عذاب الہی آئے گا تو بچیں گے نہیں اگر آپ نے اس بد بد بدی کو روکنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور نہیں لگایا ایک حدیث تو ایسی ہے کپ کپ ہی تارے کرنے والی حضور فرماتے اوہ اللہ عز و جل الہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل کو حکم دیا فلان فلان بستیوں کو رہنے والوں سبیت اُلٹ دو تلپٹ کر دو جیسے صدوم اور آمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسے ہی اللہ نے حکم دیا وہ عذاب جو ہے بھیجو قالا فقالا حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے ارس کیا مارگاہ خداوندی میں یارب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعِن اے لاؤ اس بستیوں میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے آج تک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی کسی شخص کے ذاتی نیکی کا تصور کیجئے گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے یہاں جبرائیل اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعِن ہم تو کہتے ہیں نا پلک جھپکنا عربی میں معاورہ نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اب میری نگاہ کا ادھر سے ادھر ہونے میں کیا وقت لگا اتنا وقت بھی اس نے کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا اتنا نیک پارسہ اتنا زاہد عابد تو کیا پھر بھی اُلٹ دوں فرمایا قَالَ فَقَالَ حضورﷺ فرماتے ہیں اللہ نے شاید فرمایا اِقْلِبْحَا عَلَيْهِ وَعْلَيْهِم الٹو اس بسی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْفِيَ سَعَتَ الْقَدْ اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی بیری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا کوئی شخص آپ کو ماں کی گالی دے اگر تو آپ میں طاقت ہے تو آپ اسے جانے نہیں دیں گے اگر طاقت نہیں ہے پہرے درویش بردرویش بر جانے درویش تب بھی کم سے کم آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا آپ کانپیں گے اپنی جگہ کھڑے ہو کر کچھ کر نہیں سکتے لیکن یہ کہ آپ کے چہرے کا رنگ تو متغیر ہوگا لیکن یہ بدبخت اپنی نیکی میں لگا رہا میری شریعت کی دھجیاں بکھٹی نہیں میرے حدود پامال ہوتے رہے جس پر میری طرف سے اعلان جنگ تھا اس پر انہوں نے اپنا سارا معاشی نظام استوار کیا بینکنگی کا سارا کا سارا نظام چلتا رہا اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خان قائی میں اسے یہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میں لگا رہا یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں کی نصبت یہ ہے در حقیقت یہ نہین المنکر کی اہمیت اس نہین المنکر کے لیے میں آخری بات عرض کر رہا ہوں حدیث میں تین درجے آئیں اس لئے میں نے گنوایا تھا تین آیتیں ہر آیت میں ایک ایک نکتہ پہلے شخص اشخاص متقی ہو دین پر کاربند ہو پھر چڑ جائیں آپس میں نمبر تین پھر ایک جماعت بنیں یہ جماعت کیا کام کرے وہ تین ہیں دعوت الالخید دعوت الالقرآن عمر بالمعروف نیکی کا حکم نہین المنکر بدی سے روکنا اور بدی سے روکنے کے تین درجے ہیں ان ابی سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مسلمانوں جو بھی کسی منکر کو بدی کو برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے طاقت سے ہاتھ سے اس کو بدلیں فَإِلَّمْ يَسْتَتِعْ اگر اس کی طاقت نہ ہو فَبِلِسَانِهِ تو زبان سے تو کہے کہ خدا کے بندے باز آ جائے یہ کام غلط ہے یہ حرام ہے اللہ کے غزم کو دعوت نہ دو زبان سے قلم سے جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان سے کم سے کم بات کہو تو صحیح گونگے شیطان تو نہ بنو فَإِلَّمْ يَسْتَتِعْ آخری درجہ اگر زبانوں پر بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانیں بھی کھنچ لیے جانے کا اندیشہ ہو کہ ذرا حق بات کہے گے زبان کن جائے گی اور ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان اس رسک کو لینے کے لیے تیار ہو جائے تو کمزوروں کے لیے بھی ریائیت کرتے ہوئے فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَتِعْ فَبِقَلْبِي تو کم سے کم دل سے ضرور یعنی اس سے شدید نفرت رکھے نفرت رکھے کم سے کم رات کو نیند تو نہ آئے یہ کیا ہو رہا ہے میں زندہ ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے جیسے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ایمان دل الدین وانہائی کیا دین میں تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے جی نہیں ہوگا تو کم سے کم آدمی جو ہے آپ کا بچہ بیمار ہو آپ نے علاج کرا لیا ڈاکٹری، حکیمی، ہومیوپیت سب کچھ اور کوئی گنڈا تعویز بھی کر لیا نہیں شفاہ ہو رہی پھر بھی اگر بچہ تڑپ رہا ہو تو کیا آپ سو جائیں گے کچھ نہیں کر سکتے سویں گے تو نیند دکھ تو ہوگا جاگیں گے تو سہی اسی طریقے سے نیندے تو حرام ہو ہماری اگر وہ بھی نہیں ہے تو وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے حساس زیان جاتا رہا حضور نے فرمایا ذالکہ اضعف الایمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے دوسری حدیث سنوئے وہ بھی مسلم شریف کی حضرت عبداللہ بن مسروط سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضور نے ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ اللہ کالا لہو حواریون واسحاب اللہ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو ابھی اس کی امت میں مربوس کیا اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور صحابہ ضرور ہوتے تھے وہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے یا خضونا بے سنتہی ویقتدونا بے امرہی اپنے نبی کی سنت کو مضموطی سے تھام لیتے تھے اور ان کے حکم کے بطابق عمل کرتے تھے سُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جیسے ہم آگئے ہیں يَقُولُونَ مَعْلَى يَفَعْلُونَ وَيَفَعْلُونَ مَعْلَى يُعْمَرُونَ کہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا یعنی کہہ رہے ہیں اللہ سے محبت ہے اور رسول سے عشق ہے اور ناتے پڑھی جا رہی ہیں اور سب کچھ لپ سرویس ہو رہی ہے اور عمل دیکھئے تو معاملہ برقس جو کچھ کہتے کرتے نہیں اللہ کے غزب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں اور فرمایا کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا نئی سے نئی رسمیں نئی سے نئی عیدیں عیدیں اللہ نے دو دی تھی عید الفطر عید الازحا اب ہمارا وہ عید استقلال بھی ہے اور ہمارا عید ملاد نبی بھی ہے اور عید فلاں بھی ہے یہ ساری چیزیں جس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا جس پر کوئی عمل صحابہ اکرام کا اور تابعین کا نہیں تھا وہ ہم نہیں جانتے ہیں اب فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں فَمَن جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُوَ مُومِنُن تو جو ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا وَمَن جَاهَدَهُم بِي لِسَانِهِ فَهُوَ مُومِنُن اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہوگا وَمَن جَاهَدَهُم بِي قَلْبِهِ فَهُوَ مُومِنُن اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنے دل سے یعنی نفرت رکھے گا ان سے تعاون نہیں کرے گا ان سے دوستی نہیں گاٹے گا ان سے نفرت کرے گا ان سے وہ بھی مومن ہوگا وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ وَخَرْدَلُ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے ان حدیثوں کو نوٹ کر لیجئے یہ صحر نکاتی لایع عمل ہے پہلے خود اللہ کی بندگی اختیار کرو تقویٰ کی روش اور اسلام پر کاربند ہونا پھر جمع ہو جاؤں اور قرآن ہے تمہیں جمع کر دینے والی شیح عبداللہ پھر ایک جماعت کی سکل اختیار کرو اور وہ جماعت تین کام کرے دعوت اللہ الخیر عمر بالمعروف نحیل المنکر اور نحیل المنکر کے یہ تین درجے ہیں جیسا کہ میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں دیکھئے ہم نے کام شروع کیا یا میں نے کام شروع کیا قرآن مجید کی دعوت سے بات شروع ہوئی اب اس کے بعد تنظیم اسلامی قائب ہوئی ہے ہمارے سامنے انقلاب کا پروسس یہی ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے لیکن وہ دو چار سو دو چار ہزار سے بات نہیں بنے گی چودہ پندرہ کروڑ کا ملک ہے پاکستان اسی کی تناسب سے کچھ جمعیت ہونی چاہیے لاکھوں افراد تو ہوں جو اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں اللہ کے دن کو نافذ کر چکے ہیں پہلا مرحلہ پھر جڑ کر ایک جماعت بنے جس کے لیے مسنون بنیاد بیعت کی ہے جس کو ہم نے اختیار کیا اللہ کے فضل و کرم سے بیعت سموتات فی المعروف اب اس کا آج وقت نہیں ہے پھر یہ کہ وہ یہی کام کریں اپنے بیس کو بڑھاتے چلے جائیں دعوت تبلیغ زبان کے ذریعے سے نہیں ان المنکر کرتے رہیں زبان کے ذریعے سے عمر بالمعروف کرتے رہیں زبان کے ذریعے سے قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں میں نے ابھی دو گھنٹے سرف کی ہیں آپ کو قرآن کی طرف بلانے کے لیے آپ کے ساتھ قرآن مجید کے سہم کو شیئر کرنے کے لیے جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ اسی جہاد کا ایک حصہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے اگر وہ دویت اتنی فراہب ہو جائے کہ پھر کھل کر سامنے آ کر اعلان کریں گے اب ہم یہ حرام کام اس ملک میں نہیں ہونے دیں گے گہراؤ کریں گے جلاو نہیں گہراؤ پکٹنگ کریں گے آپ کو یاد ہوگا یہاں کی امکی امکی تحریک کہ وہ ذرا خبریں مناسب نہیں دے رہا تھا روزلامہ جنگ تین چار دن محاصرہ کیا اخبار میں نکالنے دیا اور اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ اگر الطاف صاحب کو چھیک بھی آ گئی تو پہلے صفحے کے اوپر اس کی خبرشاہ ہو گئی اس لیے کہ گھراؤ کیا گیا تھا اخبار نہیں چلنے دیں گے پچاس ہزار اہل تشیعوں نے جا کر چیف مارشللہ ایڈنسٹیٹر کی ناک رگڑوادی زمین میں اور اس نے زکاة آرڈنس سے ایڈنسٹ کرنے کا اہل تشیعوں کا وعدہ کیا تھا اب اٹھے وہاں سے گھراؤ توڑ پھوڑ نہیں جلاو نہیں گھراؤ بینکوں کا گھراؤ کریں گے نہیں چلنے دیں گے ہم اس کو حرام ہے یہ یہ سود جائز نہیں ہے ورنہ یہ اوپر لہتو لال ہوتی رہے گی 1991 کے اندر فیصلہ آ گیا تھا فیڈرل سریعت کورٹ کا کہ یہ حرام ہے اس کے بعد دس سال ہم نے گذار دیئے اب سپریم کورٹ نے دے دیا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور اگر یہ جیسا کہ سننے میں آیا ہے کوئی ریویو پیٹیشن آگئی تو دس سال اور گئے اور اس وقت کا جو عالمی سیلاب آ رہا ہے آئی ایم بیف نے جس طریقے سے انہیں جکڑا ہوا ہے ہماری معیشت جو ہے جس طریقے سے اس کا کے بیڑا تقریبا غرق ہو چکا ہے یہ تو ان کے رحم و کرم پر ہیں ان کی قسط آئے گی تو گاڑی آگے چلے گی لہذا اس قوم کو اور پیلو اور کورو کے اندر ان کو پیل کر ان کا تیل اور نکال کر وہ قسط فراہم کر دو ان کو ان کے طرزے کی قسط اگر جائے گی اور سود کی قسط جائے گی تو اگلے قرضے کی قسط آئے گی تو گاڑی چلے گی یہ حال ہمارا ہو چکا ہے ہم اس بدترین حالت کو دو چار کو پہنچ چکے ہیں میں اس وقت اب اس میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اس سے بھی آگے کا جو سیلاب آ رہا ہے بیجنگ پلس فائیو کانفرنس یونائٹیڈ نیشنز کے ذریعے سے اگر ہیومن رائٹس کا یہ تصور اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی جس کے میں نے چلے مثالیں آپ کو دے دی تھی تازہ ندائے خلافت میں اس کے لیے جو ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے بیس اپریل کو ایک سپیشل اجلاس ہوگا نیو یورک میں یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا سپیشل سیشن ویمن ٹو تھاوزنڈ عورتوں کا معاملہ اب اس دو ہزار جو سن ہے اس میں ہم کہاں تک پہنچے بیجنگ کانفرنس کے بعد پانچ سال گزر چکے ہیں کیا کچھ ہم نے پیش رفت کی کچھ مسلمان ممالک نے کچھ ریدرویشنز رکھ لی تھی اب انہیں کیسے جو ہے سوچیں کیسے ان ددنبشن کو توڑا جائے اور یہ چیزیں ہیں جو ہم نے نافذ کرنی ہیں اب اگر وہ باتیں جو میں آپ کو گنوا چکا ہوں یونائٹیڈ نیشنز اسمبلی کے ذریعے سے نافذ ہوئیں تو گویا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو سینکشنز لگے گے اب اس موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک بہت کلیر دو راہے پر آ چکے ہیں کلنٹن صاحب جو تشریف نائے تھے یہاں چھے گھنٹے کے لیے اور جو ویاکھیان دے گئے ہیں یہاں پر واز بہت امدہ واز انہوں نے کہا تھا اس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے اب تو یا چناکن یا چنیا بیچ بیچ میں چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب ہمارے لیے یا یہ راستہ ہے یا وہ راستہ ہے اس موضوع پر مجھے انشاءاللہ تعالی یہیں پرسو پھر بات کرنی ہے آج کے لیے تو اعلان تھا درس قرآن کا اللہ کے فضل و کرم سے نو آیتوں کا درس میں نے دیا ہے کوئی بات جو ہے کسی آیت کے حوالے سے جو ضروری ہے وہ کہی ہے اس کی طرح ضروری میں میں نہیں گیا ہو شاعر کہیں کوئی بات ہوئی ہو لیکن یہ کہ پرسو مجھے بات کرنی ہے یہ اس ملک کے حوالے سے یہ مملکت خداعزاد پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی اور جس کے خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی بچوں کو آپ وہ جو ہے ترانہ سناتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ان سے وہ کہاں گئی وہ جانے وہ عصمتیں جو جھوٹیں اس پاکستان کی بنیاد میں جن عصمتوں کا جو ہے چورہ اس کے اندر دہن کیا گیا ہے کہاں ہے اس کا نتیجہ کہاں ہے وہ اسلام کدھر ہم جا رہے ہیں ابھی تک ہم نے امریکہ کو سمجھا کہ وہ ہمارا سرپرست ہے وہ محافظ ہے وہ مددگار ہے اللہ سے رشتہ نہیں جوڑا ہم نے اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے ہمارا ہمارا سودی نظام چل رہا ہے مسلسل اللہ تو کہتا ہے فاضل وہ ہے ہر بھی من اللہ ورسولی لیکن اب صورتحال ایک فیصلک من دو راہے پر ہے اور اب ہمیں کدھر جانا ہے حالات کا کیا دباؤ ہے اور ہمیں کونسا راستہ اختیار کرنا چاہیے اس پر انشاءاللہ والعزیز پرسوں اسی مقام پر اسی وقت گفتگو ہوگی آپ حضرات حمد کریں کوشش کریں وقت نکالیں تشریف لائیں اور یہ کہ پھر اس موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ سوالات جوابات کا مسئلہ ہوا تو وہ بھی کر لیا جائے گا آج بس اسے پر اختفاق کیجئے یہ رجوع فرمائیں مرکزی انجمن خدام القرآن 36K موڈل ٹاؤن لاہور فون 586-9501-02 583-0207 فیکس 583-400 مرکزی دفتر تنظیم اسلامی پاکستان 67A اللہم اکبال روڈ گری شاہو لاہور فون 630-510-63-66638 قرآن اکیدمی خیابان راہت درخشان دیفنس سوسائیٹی فیس 6 کراچی فون 585-4036-5855219 فیکس 584-0009 دفتر تنظیم اسلامی کراچی جنوبی گیارہ داؤد منزل شہرہ الیاقت نزد فریسکو سویٹس آرامبا کراچی فون 216-586-2620496 دکان نمبر پچاس عرشی شاپنگ مال شہرہ پاکستان فیڈل بی ایریا کراچی دفتر تنظیم اسلامی کراچی وستی ایک فلیٹ نمبر دو محمدی منزل سب ایک بلوک کے نورت نازم آباد بالمکابل نورت میریج گارڈن نزد مسجد فاروک آزم کراچی فون 667-4474 دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرکی ایک فلیٹ نمبر ایک حق سکوائر پہلی منزل سب 49 بلوک 13C یونیورسٹی روڈ اکب اشفاق میموریل ہسپیٹل کراچی دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرکی نمبر دو سی 113 مادام اپارٹمنٹ شارع فیصل نزد چھوٹا گیٹ کراچی فون 481-4442 قرآن مرکز نزد مسجد تیبہ سیکٹر 35A زمان تاؤن قرنگی نمبر چار کراچی فون 310-973 دفتر تنظیم اسلامی اسرا محمود آباد مکان نمبر 898 گلی نمبر 17A محمود آباد نمبر 4.5 کراچی دفتر تنظیم اسلامی اسرا حیدر آباد حیدر آباد کارٹن اور آئل ملز اول پاور ہاؤس محلہ اسلام آباد حیدر آباد فون 32804 دفتر تنظیم اسلامی اسرا سکھر نزد مکہ مسجد منارا روڈ سکھر دفتر تنظیم اسلامی کوئٹا اتھائیس اس سید building جنا روڈ کوئٹا فون 62507 دفتر تنظیم اسلامی دفتر تنظیم اسلامی دفتر تنظیم اسلامی ترجمة نانسي قنقر